اس لئے کہ جس شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ محبوب کہا اس شخص سے جس شخص کو نبی محبت کرے اس سے محبت کرنا یہ ہمارا ایمان کا تخاظہ ہے لہذا میں نے اس لئے کہا جس نے اس شخص کے بارے میں بلا بھلا کہا اس کے ایمان کا اعتباری دی اس لئے کہ جس نے نبی کے محبوب کو کچھ کہا وہ یقینا دین اسلام کو چہنے والا انسان کوئی نہیں سکتا ہے یہ بڑی اہم بات ہے اس لئے تو کہا آپ ترطیب سے کیا تمہیں محمد ہے آپ سنے کا جواب مند کرو کیا تمہیں عبقر ہے اس کو پتا تھا کہ عبقر کا مقام دوسرا ہے نبی کے بعد کیا تمہیں عمر ہے اس کو پتا تھا کہ آپ سنے کے بعد عبقر کے بعد کسی کا مقام ہے تو عمر کا ہے کیا تمہیں عثمان ہے اس لئے کہ اسے پتا تھا کہ آپ سنے کے بعد کسی کا مقام ہے تو عبقر اور کسی کا مقام ہے تو عمر اور کسی کا مقام ہے تو عثمان آج کتنے افسوس کی بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال عزو جل في القرآن المجید اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ویغفر لکم ذنوبکم ومیت اللہ ورسولہ فقط فاظ فاظ نظیم اللہم صلی على محمد وعلى علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلى علی محمد انکا حمید مجید رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لغدتا من لسانی افقه وقولی امباد تمام تعریفیں جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پاننے والا ہے اور رضو سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آج ہی شخصیت کے تعلق سے میں کچھ روشنی دالوں گا وہ شخصیت کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان کے فضائل میں ان کی اہمیت کے تعلق سے کہ جو شخص کا آج میں تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا اس معاملے میں اہل سنت والجماعت صحابہ کا اور امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء اور رسول کے بعد وہ سب سے محترم اور سب سے بہترین شخصیت ہے آج ہی شخصیت کے تعلق سے میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا وہ وہ شخصیت ہے جس نے سفر میں اور حضر میں سفر میں ٹرائولنگ میں اور جب مقیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں رہتے وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑا میں آج ہی شخصیت کے تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا انہوں نے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسرت کی مدد کی جب لوگ آپ کی مدد تو دور آپ کو تکلیف پہنچا رہے تھے میں آج انشاءاللہ از اس شخصیت کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا جس وقت لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے تھے یہ وہ شخص تھا جس نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اخرار کی آج میں ایک شخص کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو جب حجرت کا حکم دیا گیا آپ حجرت کے سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آج وہ شخص کا میں ذکر خیر آپ کے سامنے کروں گا انشاءاللہ عزیز کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جنگ میں شامل رہے ہر جنگ میں شامل رہے اول سے لے کر آخر تک آج وہ شخص اس کا میں انشاءاللہ عزیز تذکر آپ کے سامنے کروں گا جو اسلام خبول کرنے کے بعد ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور ہمیشہ آپ کو بہترین مشورے دیتے رہے آج میں اس شخص کا تذکر آپ کے سامنے کروں گا جو اسلام لانے میں سب سے اول تھا سب سے پہلے اس نے اسلام خبول کیا اور آج میں اس شخص کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا جس کو غیروں نے تو نشانہ بنایا ہی اپنے تان اور تشنی کا اپنے برے الخاب اور گالیاں دینے کا افسوس صد افسوس امت نے بھی اس شخص کو اپنوں نے بھی اس شخص کو نشانہ بنایا اور تان اور تشنی اور گالیاں اور برے الخاب ان کو جو ہے نوازے آج میں سمجھتا ہوں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ شخصیت کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں وہ شخصیت کا نام عبو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ آج میرا ٹاپک آج میرا عنوان انشاءاللہ سیدت عبو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ جس کے اندر انشاءاللہ عزیز میں عبو بکر الصدیق زندگی فضائل اور کارنامے مختصر چونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ شخصیت کی تعلق سے پوری تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں لیکن میں مختصر سے جو ہے کچھ باتیں کچھ جھلگیاں آپ کی زندگی کی تعلق سے رکھوں گا تفصیلات اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر علی محمد محمد الصلابی بہترین کتابیں عبو بکر الصدیق شخصیت اور کارنامے ضرور اس کا مطالعہ کرے بہت بہترین انداز سے آپ نے عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زندگی آپ کے فضائل اور آپ کے کارناموں کی تعلق سے باتیں لکھی اور نقل کیے عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے میں کیا کہوں جن کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا یقیدہ ہے افضل بشر بعد الانبیاء والمرسلین سب سے افضل انسان انبیاء اور رسول کے بعد یہ ہے وہ شخصیت یہ ہے وہ شخصیت جن کو عبو بکر صدیق جس نام سے ہم جانتے اور پہچانتے ہیں عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا تخاظہ ہے کوئی انسان سچا مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے دل میں عبو بکر صدیق کا تقدس عبو بکر صدیق سے محبت عبو بکر صدیق کی فضائل کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں بلکہ اہل سنت والجماعت کا تو یہ طریقہ تھا صحابہ تابعین تبع تابعین کا کہ جب لوگ یا لوگوں کے ایمان کو آزماتے تو وہ کر صدیق اور عمر ابن خطاب کا تذکرہ کرتے کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں اگر ان کے بارے میں وہ ذکر خیر کرتے تو وہ ان کو ایمان والا سمجھتے اور ذکر خیر نہیں کرتے تو ان کے بارے میں سمجھ جاتے اور بازو ہٹ جاتے تو کہا یہ وہ شخصیت ہے جس سے محبت کرنا ہماری ایمان کا تقاضی ہے اور جو شخص اس شخصیت کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے اس شخصیت کے تعلق سے زبان درازی کرتا ہے اس شخصیت کے تعلق سے ان کے کارناموں کے تعلق سے ان کے زندگی کے تعلق سے یا ان کی ذات کو مسک کرنے کی مٹانے کی یا اس کے بارے میں غیر غلط بیان کرنے کوشش کرتا ہے فوراں سمجھ جائیے کہ اس کا ایمان ناقص ہے اس کے ایمان میں کمزوری ہے یاد رکھیے اور اس کا ایمان مکمل نہیں ہے یاد رکھیے اس لیے میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے جو اوکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نہ مانے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے محبوب شخص تھا اگر اس شخص سے کوئی بغض رکھے اس شخص سے کوئی نفرت رکھے تو یقیناً وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا اس لیے میں کہہ رہا ہوں آئیے حدیث کے الفاظ سنی صحیح بخاری کی روایت ہے عمر بن آس رضی اللہ عنہ جو ہے کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ تو انہوں نے سوال کیا اللہ کی رسول میں عورتوں میں نہیں مردوں میں سوال کر رہا ہوں کہ مردوں میں سب سے زیادہ آپ کو کون محبوب ہے محبوب ترین کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ عائشہ کا باپ عائشہ کی والد عوکر صدیق یہ مجھے مردوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے پھر جو عمر بن آس نے سوال کیا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون تو کہا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسی لیے میں نے بھی کہا جو شیخین کو صاحبین کو عمر بن خطاب کو کچھ کہے سمجھ جائیے اس کے ایمان میں گربڑ ہے اور جھول ہے اس کے ایمان اس لیے کہ جو جس شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ محبوب کہا اس شخص سے جس شخص کو نبی محبت کرے اس سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا تخاظہ ہے لہٰذا میں نے اس لیے کہا جس نے اس شخص کے بارے میں برا بھلا کہا اس کے ایمان کا اعتبار ہی نہیں اس لیے کہ جس نے نبی کے محبوب کو کچھ کہا وہ یقینا دین اسلام کو چہنے والا انسان ہوئی نہیں سکتا ہے یہ بڑی اہم بات ہے یاد رکھیں توبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ شخصیت ہے کہ جن کا تذکرہ خیر جن کے فضائل کے اخرار کیے بنا اور جن کی زندگی کو عملی نمونہ اگر ہم نہیں بناتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارے ایمان میں کمزوری ہے اس کا معنی ہے اور اگر کوئی شخص آپ کو برا بلا کہتا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ اس کے ایمان میں کمزوری ہے وہ سب سے افضل شخص کو جو انبیاء اور رسول کی جماعت کے بعد جو صحابہ کی جماعت سب سے افضل ہے اس جماعت میں بھی سب سے افضل شخص کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں اگر کوئی اس سے محبت نہیں ہے اور بغض کرتا ہے تو یقینا اس کا ایمان کامل نہیں ہے وہ ایک سچا مومن کبھی بھی نہیں ہو سکتا یادہ کے بچے اب آئیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مختصر سے تعارف دیتا ہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس نام سے ہم جانتے ہیں ابو بکر صدیق ہے اس لئے کہ صدیق آپ کا لقب تھا ابو بکر آپ کی کنیت تھی لیکن آپ کا اصل نام جو تھا عبداللہ بن عثمان بن عمر بن کعب الخرشی التیمی یہ آپ کا اصل نام تھا آپ کا اصل نام عبداللہ تھا یادہ کی لیکن بہرحال آپ اپنی کنیت ابو بکر سے معروف تھے اور آپ کے والد کا نام جو تھا عثمان تھا لیکن آپ کے والد بھی اپنی کنیت سے ابو قحافہ کے نام سے مشہور تھے اس لئے ابو بکر بن ابو قحافہ رضی اللہ عنہ ہم کہتے ہیں لیکن آپ کا اصل نام محمد بن عثمان تھا الخرشی مطلب خوریشی خبیلے سے تھے اتیمی یہ آپ کی خبیلے کا نام تھا یاد رکھی ٹھیک تو یہ آپ کا اصل نام تھا لیکن جس نام سے آپ مشہور ہوئے ابو بکر جو ہے بن ابو قحافہ اس نام سے ہی آپ معروف اور مشہور ہوئے ہیں آپ کی پیدائش نبی اکرم کی دو سال بعد یہ عام الفیر وہ ہاتھی والا جو سال تھا جس میں اب رہا آیا تھا اس واقعے کے دو سال بعد آپ پیدا ہوئے گویا آپ نبی اکرم سے دو سال چھوٹے تھے عمر کے اندر اور آپ کی پیدائش جو ہے ایک مخدس مقام مینہ کے اندر ہوئی تھی آپ کی پیدائش جو ہے مینہ کے مقام پر ہوئی تھی جو کہ چند مخدس مقامات میں سے ایک مقام ہے آپ کی والد کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ نے بہت عرصے دراز بعد ایمان خبول کیا اتنے عرصے دراز کہ آپ بڑے ہو چکے تھے آنکھوں نے ساتھ دینا چھوڑ دیا تھا آپ نابی نہ ہو چکے تھے اور جو ہے فتح مکہ کے بعد جب فتح مکہ ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدین مکہ مکہ میں داخل ہوئے تب ابو قحافہ اوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ آئے اور آ کر ایمان خبول کیا گویا آپ نے اپنے زندگی کی بہت آخر وقت نہیں ایمان خبول کیا لیکن ابو قحافہ رضی اللہ عنہ یہ بھی جو ہے ایک صحابی تھے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان لائے اور ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی گو آپ کو آپ نے ایمان کی حالت سے پہلے جو آپ کی نابی نہ ہو چکے تھے بہرہ لیکن آپ نے جو نبی ملاقات کی ایمان خبول کیا آپ بھی صحابہ میں سے یاد رکی یہ بھی ایک صحابی ہے لیکن ایمان کا تذکرہ ان کے بہت بات آتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ پاس عبقر صدیق جو ہے جو روایت میں الفاظ آتے ہیں وہ اس طرح سے کہ آپ ان کو لے کر پیٹ پر لے کر آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نے شیخ کو کیوں تقلیف دی ایک بڑے انسانوں کیوں تقلیف دی مجھے بتا دیتے میں آج کر ایمان خبول کر لیتا اسی طرح آپ کی والدہ کے تعلق سے جو بات آتی وہ یہ ہے کہ آپ کے والدہ کا نام جو ہے سلمہ بنت سخر یہ آپ کی والدہ کا جو ہے نام تھا اور آپ کی کنیت جو ہے ام خیر تھی کنیت عربوں میں ایک طریقہ تھا لوگوں کے چونکہ احترامن وہ نام نہیں لیتے کنیت بچوں کے نام سے نام ابو فلا یا ام فلا تو آپ کا جو نام جو تھا سلمہ تھا بنت سخر اور آپ کی کنیت جو تھی ام خیر تھی مطلب آپ کی جو ہے کسی بیٹی کے نام سے شاید جو ہے نام تھا جو وجہ تھی ام خیر آپ کی جو ہے کنیت تھی اور انہوں نے اسلام بہت ابتدائی دور میں خبول کیا والد نے آخر دور میں والدہ نے ابتدائی دور میں اور ان کے ایمان خبول کرنے کے تعلق سے ایک لمبہ تفسر آتا ہے بہرحال جو عائشہ رضی اللہ عنہ اس واقعے کو مفصل تفصیل میں بیان کرتی ہے اور واقعے کے اندر چونکہ البدائے والنہائے میں اس کی تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں واقعے یوں ہیں کہ اب وکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور کون بیش 38 لوگ ایمان لائے تھے 38 اس وقت 38 کی تعداد تھی آپ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت رکھا اللہ کے رسول ہم کھل کر کیونی دعوت دیتے ہیں آپ سے کہا کہ اب وکر مشکل ہوں گی کہا نہیں ہم کھل کر کیونی دیتے ہیں اتنے بار کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاؤ اب وکر کھل کر دعوت دو اب وکر صدیق اور دیگر صحابہ مسجد حرام میں گئے اور مختلف جگہوں پر کھڑے ہو کر اپنی دعوت کھلے آم شروع کر دی لوگوں کو بلایا ادھر آؤ ادھر آؤ اور بولنا شروع کر دیا اور جب لوگوں نے یہ بات سنی کہ اب وکر صدیق اور دیگر 38 صحابہ یہ کہہ رہے ہیں لوگ اٹھے اور اب وکر صدیق اس بدترین انداز سے مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ روایت میں آتا ہے کہ اب وکر کا اگلا اور پچھلا پہچانا نہیں جارا تھا مطلب چہرے کا آگے کا حصہ اور پیچھے کا پہچانا نہیں جارا تھا اتنا مار جو ہے لوگوں نے مارا اور خاص طور سے آپ کے چہرے کو نشانہ بنایا گیا جب اتنا مار مارا تو آپ کی خبیلے کی لوگ آئے اور لوگوں کو دھکا دیا دوسرے کافروں کو دھکا دیا اور اٹھا کر اب وکر کو لے گئے اور یہ وارننگ دی گیا اگر اب وکر کو کچھ ہوتا ہے تو خون کا بدلہ لیا جائیں گا اب وکر ایمان والے تھے لیکن خبیلے کی جو جس کو کہتے ہیں محبت ان لوگوں بہت زیادہ تھی اب وکر غلط ہے ان کے حساب سے لیکن ہمارے خبیلے کا آدمی لہذا چھیڑا نہ جائے بہرحال اٹھا کے لے گا اب وکر صدیق جب ہوش میں آئے ہوش میں آتے سب سے پہلے اپنے والدہ سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں والدہ نے کہا کہ تم مجھے کچھ نہیں پتا محبت کے ساتھ کیا ہوا چونکہ ایمان نہیں لائی تھی بھی میں نہیں جانتی ہوں تم اپنا حال دیکھو تمہارا حال کیا بنا دیا گیا کہ تمہارا اگلا اور پچھلا پہچھانا نہیں جاتا اللہ اتنا مارا گیا کہ خون سے پچھلا حصہ بھی اور اگلا حصہ بھی سب وہ ہوتا نہیں کہ انسان کو اگر دیکھے دور سے تو چہرہ آگے ہے پیچھے اندازہ نہیں ہو پا رہا اور چونکہ چہرے کو نشانہ بنائے گیا ناک اور جو آنکھ ہے اور کان پھوٹ گئے تھے خون کے وجہ سے تو اس وجہ سے جو ہے پہچھانا نہیں جا رہا تھا کہو اللہ کے رسول کیسے تو کہا تم اپنا خیال کرو کچھ دوا کھالو تو کہا میں تب تک دوا نہیں کھوں گا بلکہ قسم کھالی جب تک پانی بھی نہیں پیوں گا جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کرلوں آپ خیریت سے معلوم نہ کرلوں اس سے پتا چلتا ابکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی والدہ کہتی ہے انہوں نے اور ایک اور صحابیہ نے مل کر انہیں آ کر خبر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے لیکن وہ صحابیہ نے ابھی اپنا ایمان چونکہ چھپا رکھا تھا انہوں نے اللہ علیہ وسلم نہیں بتایا کہ کیا معاملہ ہے جن کا ام جمیل آتا ہے روایت میں انہوں نے بتائے نہیں تھا بس یوں ہی ان کے والدہ سے بات کرتی رہی ام خیر سے اور تذکرہ کرتی رہی ابکر صدیق کے پاس جب یہ ام جمیل آئی تو ابکر صدیق سے کہا تمہاری والدہ سامنے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دوں تو کہاں دے دو کوئی مسئلہ نہیں والدہ کافر ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں دے دو یہ امین ہے یہ کس کو نہیں بتائیں گی انہوں نے بتائے کہ ٹھیک ہے دارِ ارخم ہے کہاں مجھے یقین نہیں ہے جب تک میں جا کر مل نہیں لوں گا یقین نہیں کروں گا ان دونوں نے جب رات ہو گئی لوگ خاموش ہو گئے صدیق نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سلام کیا ملاقات کی اور اتمنان آیا اس کے بعد اپنے گھر واپس گئے تو گویا اتنی شدید تکلیف ہے ایمان کے لئے اوکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جوئے اٹھائی بہت تکلیف اٹھایا درکی بہرحال اسی موقع پر جب ان کی والدہ بھی ساتھ تھی ام جمیل جو کہ ایک صحابیہ تھی اور ام خیر دونوں ساتھ تھی ان کی والدہ تب اللہ اوکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول میری والدہ کے لئے دعا کیجئے یہ برشرف ایمان ہو جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور انہوں نے ایمان خبول کیا اور یہ گویا ابتدائی مسلمانوں میں سے ہیں گویا اٹھائیس کے بعد انچالیس بھی آپ بول سکتے ہیں اور عمر بن خطاب کے خوال کے مطابعوں کہتے ہیں میں چالیسوہ مسلمان تھا فارٹیت مسلم تھے وہ اللہ اوکر صدیق یہ اول تھے فرز تھے عمر بن خطاب چالیسوہ تھے اور اٹھائیس لوگ تب تک ایمان لاتے تو امہ جو ہے آپ کی والدہ امہ خیر یہ ہو سکتا ہے ان چالیسوہ رہی ہوں بہر ایال تو یہ ایمان لائی بشرف اسلام ہوئی یہ برحال ابتدائی دور میں تھا اس واقعے کو اگر آپ تفصیل نے پڑے چونکہ وقت نہیں تھا کہ میں تفصیلات رکھوں تفصیل نے پڑے تو یہ بات پتا چلتا ہے کہ اوکر صدیق کس قدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے کہ اوکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تذکرہ کیا کہ کیا ہے اپنی حالت کو نہ دیکھا تذکرہ کیا پوچھا کہ اللہ کے رسول کیسے پہلے بتاؤ اس لئے کہ آپ تو بہوش ہو گئے تھے اب پتا نہیں کیا ہوا دوسری بات پتا چلتی کہ اوکر صدیق کو کتنا دعوت کا شغف تھا لوگوں تک حقبات پہنچانے کا شغف تھا محبت صحابہ اور بالخص اوکر صدیق کیا کرتے تھے اور اسی طرح اپنی والدہ کے لئے کتنے ہدایت کی فکر مند تھے اپنے خاندان والوں کے لئے کتنے ہدایت کی فکر مند تھے کہ اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول نے ان کے لئے دعا کیجئے آپ سے وہیں دعا کی اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا والدہ کا اور وہ برشرف اسلام ہوئی آدھر اسی طرح اوکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی جہاں تک بیویوں کا تعلق ہے تو آپ نے اسلام سے پہلے دو نکاح کی اسلام کے بعد دو نکاح کی تو گوئے آپ کی چار بیویاں تھی اسلام سے پہلے دو اسلام کے بعد دو تو ان کا تعلق دو کا اسلام سے پہلے دو کا اسلام کے بعد ہے جو نام آپ کے بیویوں کے آتے ہیں جو دو سے آپ نے نکاح اسلام خبول کرنے کے پہلے کیا اس میں پہلی خاتون ہے جس سے آپ نے پہلا نکاح کیا وہ ختیلہ بنت عبدالعزہ یہ پہلی خاتون تھی جس سے آپ نے نکاح کیا دوسری خاتون جو اسلام سے پہلے آپ نے نکاح کیا ان کا نام تھا امہ رمان یہ دو تھی جن سے اسلام سے پہلے نکاح کیا اسلام کے بعد جن سے اسلام خبول کر دو لوگوں سے نکاح کیا دو عورتوں سے اس میں پہلی ہے اسمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہ ان سے آپ نے نکاح کیا اور اس کے بعد جو ہے حبیب بنت خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ یہ چوتھی بیوی تھی اور دوسری تھی ایمان لانے کے بعد جن سے آپ نے نکاح کیا آپ کی جو تین بیویاں تھی برشرف اسلام اور ایک بیوی کی تعلق سے آتا ہے کہ ختیلہ بنت عبدالعزہ یہ ایمان نہیں لائی بہرحال روایتیں ہوتی ہیں مختلف لیکن جو بات آتی وہ یہ نہیں لائی لیکن تین بیویاں آپ کی ایمان اور یہ ہو سکتا پہلے انتقال کر گئے اس لئے ایمان لائی نہ ہوں تین بیویاں آپ کی صحابیہ تھی وہ ایمان لائی تھی اسی طرح جو ہے نبی عوکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ختیلہ بنت عزہ سے جو ہے عبوکر کی جو ہے جو ہے اولادیں پیدا ہوئی صدیق رضی اللہ عنہ کی اس میں سے پہلے ہیں عبداللہ بن عبوکر اور اسمہ بنت عبوکر یہ دو اولادیں آپ کو ختیلہ بنت عبدالعزہ جو ہے اس خاتون سے ان سے پیدا ہوئی جن میں پہلے ہے عبداللہ بن عبوکر آپ کی بیٹے اور اسمہ بنت عبوکر یہ آپ کی جو ہے دو بچے ان سے پیدا ایک لڑکا اور ایک لڑکی ان سے دوسرا جو آتا ہوئی ہے کہ امہ رمان رضی اللہ عنہ سے آپ کو جو بچے پیدا ہوئے عبد الرحمان بن ابو وقر رضی اللہ عنہ یہ پیدا ہوئے اور دوسرے ام المومنین حسد آئیشہ رضی اللہ عنہ انہی سے پیدا ہوئی تو گویا امہ رمان رضی اللہ عنہ سے آپ کو دو بچے پیدا ہوئے ایک لڑکا اور ایک لڑکی تو گویا آئیشہ رضی اللہ عنہ اور حسد اسمہ رضی اللہ عنہ یہ باپ ایک تھے دونوں کی والدہ ہیں لیکن الگ الگ تھی تیسرا جو آپ کی بیوی تھی جن سے آپ کو اولاد پیدا ہوئی اسمہ بنت امیس رضی اللہ عنہ ہے ان سے آپ کو جو بیٹے پیدا ہوئے ان کا نام رکھا گیا محمد بن ابوبکر رضی اللہ عنہ یہ آپ کے بیٹے تھے اسی طرح ان سے صرف ایک اولاد ہے چوتھی بیوی جن کے تعلو سے حبیبہ بنت خارجہ آتا ہے رضی اللہ عنہ ان سے جو پیدا ہوئی آپ کو ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ام کلسم ہے اور جو ہے آپ کے وفات کے بعد پیدا ہوئی اوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انتخال کر چکے تھے آپ کے انتخال کے بعد پیدا ہوئی یہ تابعین ہے صحابیہ میں جو ہے ان کو اشرف حاصل نہیں ہوا یہ تابعین سے ہے اور یہ اوبکر صدیق کے انتخال کے بعد جو ہے یہ جو ہے انہوں جو ہے پیدا ہوئے تو اس طرح اوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو دیکھا جائے تو تین بیٹیاں اور تین بیٹے مطلب گویا آپ کو چھے اولادیں کل چار بیویاں اور چھے اولادیں آپ کو پیدا ہوئے بہرحال یہ تو ایک بات آوکر صدیق حضیان کے تعلق چلیتے لیکن ایک جو نکات اس واقعے میں جو نظر آتا ہے جو آج کے سماج کو سمجھنا بہت ضروری ہے جو صحابہ کے سماج میں اور ان کے سوسائٹی میں ایچیز عام تھی وہ یہ ہے کہ تعداد ازواج اور تعداد اولاد اور ان کے تعلقات مطلب یہ ان رشتوں کو آپ سمجھیں گے تو صحابہ کا دور وہ دور تھا کہ کوئی عورت بے نکاح نہیں رہتی تھی اس لئے کہ آپ کی پوری بیویاں کماری نہیں تھی یعنی چونکہ تفصیلات میں نہیں گیا کون سے بیویاں کس سے متعلقہ ہو گئے پھر کس کی شادی میں جا کے اور کہاں سے کہاں یہاں تک پہنچی وہ سب تفصیلات میں نہیں گیا لیکن یہ وہ زمانہ تھا جب کوئی عورت بغیر نکاح کے اور کوئی مرد بغیر نکاح کے نہیں ہوتا تھا چونکہ عورتوں کی اتعادت فتی طور سے زیادہ تھی کہیں کہیں عورتیں ایک مرد کے نکاح میں ہوتی تھی اور اسلام کے ابتدائی دور میں تو بہت زیادہ تھی بعد میں اسلام نے چار کا حکم دیا تو چار پہ آکے صحابہ نے لیمٹ کر دی اور چونکہ پشلوں کو طلاق دینے کا جس نے زیادہ نکاح کر لی طلاق کا حکم نہیں آیا تھا لہٰذا جن لوگوں نے اس چار کی حکم سے پہلے زائد نکاح تھے وہ اپنے نکاحوں کو انہوں نے باقی رکھا چونکہ اسلام نے ختم کا حکم نہیں دیا بعد میں کسی نے چار سے زائد نہیں کی اسی طرح ہو بکرہ صدیق کی وفات کے تعلو سمجھاتے ہیں تیرسٹھ سال میں ہوئی سکسٹی تری ایرز تیرسٹھ سال میں تھی اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے آج تیرسٹھ سال کی عمر میں کسی کو اولاد پیدا ہو جاتا پورا سمجھ کیا بولیں گا سوچ کی اولاد کو مار دینے کی سوچتا بات سیرت کی چل رہی ہے لیکن یہ واقع ہے اس لئے رکھ رہا ہوں کہ یہ بہت سبق عاموس چیزیں ہمارے لیں صحابہ کی زندگی ان کے سماج کا مطالعہ کریں گی تو سب سے پرفیکٹ سماج اور سوسائٹی جو دنیا میں بس ہی وہ یہی تھی اس کے بعد جو کچھ اور کر کے سوچے یہ پرفیکٹ ہے وہ امپرفیکٹ سوسائٹی ہوں گی کبھی بھی اس لئے یہ بتایا تعداد ازواج تعداد اولاد نکاح اولاد کی پیدائش کو اتنا آپ فضل اور شرف سمجھتے تھے کہ آخری عمر تک اولاد پیدا کرنے کی خواہشات اپنے دل میں رکھتے تھے اور کرتے بھی تھے سمجھے آپ بہرحال اس سماج کے لئے بہت نمونے ہیں اس سماج کے اندر تین لڑکیں تین لڑکیاں آپ کو پیدا ہوئی آپ جو ہے مطلب گوئے آپ کی والدہ بھی بشرف اسلام ہوئی آپ کی والد بشرف اسلام ہوئی بہت کم صحابتیں جن کے والدین ایمان لائے تھے ان میں سے یہ بھی تھے اور آپ کی ساری اولادوں میں سے پانچ اولاد صحابہ کے درجے کو پہنچی ایک جو ہے تابعی کی درجے کو جو آپ کی آخری بیٹی جو پیدا ہوئی وہ پہنچی اسی طرح جو ہے اوہ وکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اخلاق مثالی اخلاق تھے اوہ وکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا جو مطالعہ کرتا ہے گوئے ایسا لگتا ہے گوئے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکس دیکھ رہا ہے آئینہ دیکھتے ہیں نا اس میں امیج آپ کو دیکھتی ہے کوئی اگر اوہ وکر صدیق کی زندگی کا مطالعہ کرے تو گوئے ایسا لگتا ہے نبی کرم اکس آئے اکس پیدایت میں صرف دو سال چھوٹے ہیں اور اتنی ساری چیزیں آپ کی اللہ کے رسول کی جیسی جیسی کو انتیاں نہیں آپ سلیم الفطرت تھے آپ اخلاق میں سب سے بلند تھے مشرقین آپ سے مشورہ لیا کرتے تھے آپ کے مشورے کو وزن دیا جاتا جیسے آپ سلام کے ساتھ ہوتا تھا آپ نے ساری زندگی میں دور جہالت میں بھی شراب نہیں پی زنہ نہیں کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت تھی آپ نے ساری زندگی اسلام سے پہلے بتوں کی عبادت نہیں کی د�ہر صحابہ نہیں کی انہوں نے کبھی نہیں کی تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں اور اوہ وکر صدیق کو دیکھا تھا اکس آپ دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرک نہیں کیا بد پرستی نہیں کی بد اخلاقی نہیں کی لوگ آپ کو امین مانتے تھے لوگ آپ کو صادق مانتے تھے آپ کی مشورے لیے جاتے تھے ابوکرہ صدیق علیہ السلام کا وہی حال تھا خاندانی جو ہے بہت دب دبا تھا آپ کا اس لئے کہ بہت اونچی اور ایک بہت پاک باز اور بہترین خاندان سے تعلق تھا آپ سلم کا وہی حال تھا تو گوئے یہ تھا اور اسلام سے پہلے بھی جو آپ سلم دیں جو صفت تیر خصوص تھی ابوکر بھی ان چل لوگوں میں سے تھے جو اس زمانے میں زنا اور شراب خوری اور بد پرستی عام ہونے کی بات میں نہ کبھی زنا کیا نہ کبھی بد پرستے کی نہ کبھی شراب خوری کی نہیں کیا عام تھا لیکن نہیں کیا تو گویا ابوکرہ صدیق بہت ایکسیفشنل شخصیات میں سے اسلام کی اور آپ کی زندگی گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عکس نظر آتی یاد رکھی اور آپ نے خود ایک خوال کے مطابق اپنے بارے میں کہا میں نے کبھی زندگی میں بتوں کی عبادت نے کی میرے والد نے ایک مردہ مجھے پکڑا اور میرے کل دیوتا کے پاس میرے خاندانی معبود کے پاس لے گا اور کہا بیٹا یہ تمہارا بوت ہے اس کی عبادت تم زندگی میں کروں گے اور بہتر صدیق کہتے ہیں میں چھوٹا تھا اور میں نے اس بت کا بڑا مزا کھڑا اور مزا کھڑا کے وہاں سے جو چلا گیا میں نے کہا تم کھانے کو دو اب تک نہیں دیا میری بات سنتے ہو جواب نہیں دیتے ہو چند سوالات کیوں نکلے گئے کہ اینا سنتا ہے اینا دیتا ہے اس کی عبادت کر کے کیا فائدہ تو گویا آپ بہت سلیم الفطرت ہے صدیق آپ کو کیوں کہا جاتا ہے عبو بکر کیوں کہا جاتا ہے آپ کی کونیت صدیق آپ کو کیوں کہا جاتا ہے صدیق آپ کا لقب تھا یہ لقب کے تعلق سے جو واقعات ہے وہ یہ ہے یہ دلال النبویہ للبہقی امام بہقی نے دلال النبویہ میں ایک واقعہ نقل کیا اور اس میں جو میراج کا سفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا اس سفر کے بعد لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب پوری گئے گزرے ہو گئے مجنون ہو گئے اب کچھ کچھ باتیں کرنے لگیں کہ ایک رات کے ایک حصے کے اندر بیت المقدس جا کر آسمانوں کو سفر کر کے واپس آیا یہ شخص جھوٹا ہے ایک شخص پہنچا اور کہا ہوا کر صدیق کے پاس پہنچا کہا اب اکر صدیق تمہارا ساتھی دے ہو کیا بکتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنو کہا کیا کہہ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ رات کے ایک حصے میں بیت المقدس گیا آسمانوں کا سفر کے پھر آیا تو اب اکر صدیق نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں تو آپ کو لخب دیا گیا اس صدیق تصدیق کرنے والا جس کی سچائی کی تصدیق کرنے والا صدیق کہتے ہیں اس کی سچائی کی تصدیق کر لے حق کو مان لے تو کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو میں پھر اس چیز کو مان لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کا لخب پڑا صدیق یاد رکھی اسی طرح آنس بن مالک رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا عبق رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ یہ سب اہت پہاڑ پر تھے اور چڑھے ہوئے تھے اور اہت پہاڑ حلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہت پہاڑ کو کہا اور فرمایا اے اہت پہاڑ تم مت حلو زلزلہ آیا تھا مطلب تم مت حلو اس لیے کہ اس وقت تمہارے اوپر ایک صدیق اور شہید موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے اور صدیق تبارہ علیہ کے روایت میں یہ بھی الفاظ ہے تم پر ایک نبی ایک صدیق اور ایک جو ہے جو ہے شہید جو ہے تمہارے اوپر جو شہید کھڑا ہوا ہے اور مشرقین میں بھی جو ابو صفیان اہت پہاڑ پہ جو اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عبقر صدیق عمر بن خطا و رثمان چلے گئے تھے تو ابو صفیان بھی آیا اور کہا کیا اہت پہاڑ پہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جواب نہیں آیا آپ سے نبیت کہا خاموش رہا مجھے جواب دی کیا تمہیں عبقر ہے جواب نہیں آیا کیا تمہیں عمر ہے جواب نہیں دیا گیا کیا تمہیں عثمان ہے جواب نہیں دیا گیا تھا گویا آج جو مسلمان اپنے آپ کو اسلام اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ صحابہ میں ارخواستہ عبقر صدیق عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان کی عزت اور احترام نہیں کرتے گویا وہ تو ابو صوفیان ایک مشرک سے بھی گئے گزرے کہ وہ شرک کی حالت میں تھا لیکن جانتا تھا کہ محمد کے بعد مقام عبقر کا ہے عبقر کے بعد مقام عمر کا ہے اور عمر کے بعد مقام عثمان کا ہے وہ جانتا تھا اس لئے تو کہا ترتیب سے کیا تمہیں محمد ہے آپ صلی اللہ کا جواب من دو کیا تمہیں عبقر ہے اس کو پتا تھا کہ عبقر کا مقام دوسرا ہے نبی کے بعد کیا تمہیں عمر ہے اس کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا مقام ہے تو عمر کا ہے کیا تم میں عثمان ہیں اس لیے کہ اسے پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا مقام ہے تو عمر اور کسی کا مقام ہے تو عمر اور کسی کا مقام ہے تو عثمان ہے آج کتنے افسوس کی بات ہے کتنے افسوس کی بات ہے مسلمانوں کے ایک طبقے نے تینوں کو چھوڑ دیا اور ایک کا مقام نہ دیا ان کا بھی مقام ہے لیکن یہ مقام ان کے بعد ہے اور خلافت کا بھی دیکھی معاملہ ایسی اللہ نے رکھا جو ان کے مخامات خلافت دیو ایسی دی گئی ایک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس ہے اور کہا اللہ کے رسول میں فلاں چیز کا آپ سے وعدہ چاہتی ہوں آپ نے کہا مجھ سے وعدہ لے لے یہ چیز تجھے مل جائیں کہا تمہیں نہ پاؤں تو کس سے مانگوں مطلب اگر تم دنیا سے چلے جاؤ تمہارا انتخال ہو جائے محمد تو میں کس سے لوں تو کہا او بکر سے لے لینا تو کہا او بکر کو نہ پاؤں تو کس سے لوں تو کہا او بکر سے لے لینا تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا میرے بعد او بکر اور اس کے عادر عمر ہے کہ میں نہ پاؤں تو او بکر کے پاس آنا مطلب وہ زندہ رہیں گے میرے بعد ان سے لے لینا اور اگر او بکر کو نہ پاؤں وہ عمر سے پہلے انتخال کریں گے تو عمر سے لے لینا گوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درجات بتا دیا میرے بعد کوئی ہے تو عبو بکر پھر کوئی ہے تو پھر عمر پھر کوئی ہے تو عثمان اور پھر کوئی ہے تو حالی ہے یہ ہے ترتیب یہ ہے ترتیب یاد رکھی تو گوہ وہ مشرک تھے ابو صوفیان جانتے تھے مخامت کیا ہے حرارکی کیا ہے سمجھے تو آپ سمجھے کہا اے اہو دھلو مت تم پر ایک نبی کھڑا ہے ایک صدیق ہے تم پر اور ایک شہید ہے مطلب آپ نے اعلان کر دیا تھا بتا دیا تھا یہ شہید ہونے والے ہیں دو لوگ یہ بات صحابہ کو اس سے بھی بہت ہی کہ ہاں شہید ہونے والے ہیں اس لیے کہ آپ سمجھے بول دیا نا تم پر ایک نبی اور چاری لوگ تھے ٹوٹل اس پر بعد میں بہت صحابہ جمع ہوئے اور ایک صدیق تو صدیق کون تھے سب کو بتا او بکر اور شہید ہے تو دو لوگ سمجھے کہ یہ شہید کون ہے اور وہ دونوں بھی شہید ہیں عمر بن خطاب عثمان بن افان رضی اللہ عنہ بہر یال تو یہ تھی چند باتیں او بکر صدیق کی لخب کے تعلق سے کہ آپ کو لخب کیوں دیا گیا صدیق کا جب دنیا نے انکار کیا او بکر نے انکار کیا اس لیے وہ صدیق کہلائے اب او بکر صدیق رضی اللہ عنہ کچھ فضائل بھی دیکھ لیتے ہیں فضائل کیا ہے آپ کے میں چند فضائل چکے یہ شخصیت کے بارے میں پوری تفصیلات رکھنا تو ممکن ہی نہیں ہے گوئے ایک طرح سے ایک زندگی دیکھنا ہے ایک انسان کی بہت ممکن نہیں کچھ کچھ باب میں نے باندھے سب سے پہلی چیز او بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی فضائل ہے جس چیز کے لیے ہم سب تڑپتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے ساتھ بھی او بکر کے ساتھ ہو گئی اور آپ کو وہ فضائل اور مقام مل گیا وہی ہیں کہ او بکر صدیق کو آپ سے زندگی میں پروانہ دے دیا بیش دے دیا دلیل دے دی اور یہ چیز بتا دی کہ او بکر جہنم سے بری ہے پہلی فضیلت آپ یہ ان انسانوں میں سے چند دنیا میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جن کو جہنم سے بری ہونے کا خبر دے دی گئی اور اس کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے یہ جامعہ ترمیزی کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا بیان کرتی ہے کہ او بکر صدیق رسول اکرم صلی اللہ نے خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا تمہیں خوشخبری ہو کہ تمہیں اللہ نے جہنم کی آنکھ سے آزاد کر دیا اور او بکر صدیق کو آپ سنوے پھر ایک لقب دیا عطیق عطیق کا معنی ہے جس کو دنیا میں جہنم سے بری ہونے کا پروانہ دے دیا گیا جہنم سے آزاد ہونے کی خوشخبری سنا دی گئی اس شخص کو عطیق کہتے ہیں تو آپ سنوے کہا کہ تم عطیق ہو تمہیں دنیا میں جس کو جہنم سے بری ہونے کی خوشخبری دنیا میں دی گئی دوسری فضلت جو آپ کی آتی وہ یہ کہ آپ کو جنت کی خوشخبری دنیا میں دی گئی جہنم سے بری ہونا ایک الگ عمل ہے جنت میں داقل ہونے ایک الگ عمل ہے تو جنت میں داقل ہونے کی آپ کو خوشخبری دی گئی اس لیے کہ جنت میں تو بہت سی لوگ جائیں گے لیکن جہنم کی عذاب بھگتنے کی بات بھی تو جائیں گے جنتی تو وہ بھی ہے لیکن ابو بکر کی خصوصیت یہ ہے جہنم میں جائیں گے ہی نہیں اور جنت سیدھا مقام ہے چونکہ جہنم سے بری ہے آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہہ دیا گیا جنت آپ کا مقام ہے تو آپ جنت ہی ہے عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو ہمیں ترمیزے کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا ابو بکر جنت میں ہے عمر جنت میں ہے عثمان جنت میں ہے علی جنت میں ہے طلحہ جنت میں ہے آپ نے فرمایا اور اسی طرح آپ نے آگے فرمایا زبیر جنت میں ہے عبد الرحمان ابن عوف جنت میں ہے سعید بن عوف جنت میں ہے اور آپ نے فرمایا جو ہے سعید بن زید جنت میں ہے اور ابو عبیدہ ابن جرہ جنت میں ہے گوئے عشرہ مبشرہ دس لوگ جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی وہ دس اس حدیث کے اندر آگئے دس لوگوں کا آپ نے نام لے لکر کہا یہ دس جنتی لوگ ہیں یہ نہیں کہتے ہیں عشرہ مبشرہ اس کے اندر سب سے پہلے لفظ دیکھئے ابو وقر جنت میں ہے عمر جنت میں ہے ترتیب پھر دیکھ لیجئے عثمان جنت میں ہے علی جنت میں ہے تو کیا اتنی ساری دلیل ہونے کی بات بھی کچھ مسلمانوں کے عقلوں پر پتھر پڑتے ہیں جو حضرت علی کا مقام ساروں سے بڑھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ کے بات کرتے ہیں جبکہ نبی خود اپنے الفاظ میں بار بار ترتیب سے لے جاتا ہے اپنے بعد ابو وقر کو گنواتا ہے پھر عمر کو گنواتا ہے پھر عثمان کو گنواتا ہے پھر علی کا نام لیتا ہے سمجھ میں نہیں آتی ہم کوئی بات قرآن و حدیث کی ترتیب بہت معنی رکھتی ہے سیکوینس میں بات ہوتی ہے بہت اہمیت رکھتی ہے اس لئے کہ اس کی کچھ وجہ ہوتی ہے بہر یال تو آپ کو جو ہے دنیا میں جنت کی خوش خبری دی گا اسی طرح جامعہ ترمیزی کی روایت ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں آپس نے فرمایا اور کہا عمر رضی اللہ عنہ کے طرف دیکھا اور فرمایا اور کہا یہ دونوں انبیاء اور رسول کی علاوہ باقی تمام اول اور آخر جو کوئی جنت میں جائیں گا ان میں عمر رسیدہ لوگوں کے سردار ہے جو لوگ بڑھاپے کی عمر میں مریں گے اور جنت میں جائیں گے لیکن جنت میں جوان ہو جائیں گے دنیا میں اولڈ ایج میں مریں گے اور جنت میں جائیں گے تو عبقر صدیق اور عمر ابن خطاب ان کے سردار ہیں اور جو لوگ ینگ ایج میں مر جائیں گے ان کے سردار حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ہیں چیک چونکہ وہ بھی حدیث میں آتا ہے یہ دونوں شباب الہل جنت مطلی ہے اہل جنت میں جو جوانی میں مرے ان کے سردار کون ہوں گے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ اور جو بڑھاپے میں مر کر جائیں گے ان کے سردار کون ہوں گے عووکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما یہ ہوں گے تو گویا جنت میں ہے نہ صرف جنت میں ہے جنت میں یہ سردار ہے ان مومنوں کے اول سے لے کر آخر تک آدم کے نسل سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک یہ بڑھے جو لوگ انتخال کریں گے بڑھاپے میں وہ عووکر صدیق کے ٹیم میں شامل ہو جائیں گے اور اس میں عمر بن خطاب کے ٹیم میں ہوں گے یہ ان کے سردار ہے اسی طرح آپ کے فضائل میں تیسری بات آتی یہ ہے اول کر صدیق رضی اللہ عنہ کو جنت کے ہر دروازے سے بلائے جائیں یہ ان کی خصصیت ہے ہر دروازے سے ہر دروازے سے آپ صلی اللہ عنہ نے اس بات کو بیان کیا بخاری کی بہت طویل روایت ہے اس کے اندر اور بھی روایتیں آتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ عنہ نے کہا یہ عمل ایچ کس نے کیا یہ عمل کس نے کیا اور ہر عمل پر ہوا کر صدی اللہ عنہ نے کہا جس نے یہ عمل ایک دن میں سارے کیے وہ شاید جنت کے آنٹوں دروازے سے جائیں گا اور جس میں سے داخل ہو چلے جائیں اسی طرح بخاری کی روایت میں جو ابو حریر رضی اللہ روایت کرتے ہیں الفاظ یوں ہیں جو شاید اللہ کی راستے میں جو ہے جوڑا ایک نہیں بلکہ دو جو جوڑا مطلب دو ہو خرچ کرتا ہے اسے جنت کے دروازوں سے پکار کر کہا جائے گا اے اللہ کے بندے یہ دروازے تمہارے لئے بہتر ہے لہٰذا نمازی کو بابistleعہ سے پکارا جائیں گا مجاہد کو باب الجہاد سے پکارا جائیں گا رزدار کو باب الریان سے پکارا جائیں گا صدقہ کرنے والے کو باب السدقہ سے پکارا جائیں گا حضرت اوبکر صدیق رضی اللہ کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے باو آپ آپ پر خربان کیا ایسا بھی کوئی شخص ہے جو تمام دروازوں سے پکارا جائیں گا پورے آٹھ دروازے ہیں جنرل تمام سے پکارا جائیں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہاں ایسے شخص ہوں گے جو تمام دروازے سے پکارا جائیں گے اور مجھے امید ہے او بکر تم وہ ہو جو آٹوں کے آٹوں دروازے سے پکارے جاؤں گے جنتی ہے جنت میں سردار ہے جنت کے آٹوں دروازے سے او بکر کو آواز دی جائیں گی جس دروازے میں سے آپ چاہ جائیں اس لئے کہ آپ نے زندگی میں صدقات دیئے خیرات کی جہاد کیا روزے رکھے نماز قائم کی اور جو کچھ عامالتیں سارے وہ کرتے تھے اپنے زندگی چونکہ تفصیلات کا وقت نہیں ہے وہ ساری روایتیں نہیں رکھ رہا ہوں جو او بکر صدق کے فضائل میں اور آپ کی عامال بھی اس سے پتا چلتے ہیں ہر عمل ایک دن میں آپ کرتے تھے ہر عمل کرتے تھے بہرحال تو یہ سے بھی پتا چلتا ہے کہ او بکر صدق کا کیا مقام ہے یہ بھی آپ کی بہرحال ایک فضائل تھی اور یہ چند بڑے فضائل تھے جو آپ کے آتے ہیں اور بھی بہت ساری فضائلتیں ہیں آپ کی بہرحال جیسا کہ آپ سب سے افضل انسان ہیں انبیاء اور رسول کے بعد لیکن چونکہ پہلے رکھ دیا ہوں اس لئے پھر گینوانے گا چوتھی فضائلت یہ ہو جائیں افضل البشر باد الانبیاء والمرسلین سب سے بہترین انسان انبیاء اور رسول کے بعد یہ بھی آپ کا ایک ٹائٹل یہ بھی آپ کا ایک مقام ہے اسی طرح آپ کی فضائلت میں یہ بھی دالا جا سکتا ہے سب سے پہلے انسان آزاد ہے جو اسلام خبول کیا آپ نے یہ بھی آپ کی فضائلت ہے پانچ ہی فضائلت اگر گینی جائے تو یہ بھی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے انسان ہے جس نے جو ہے اسلام خبول کیا سب سے پہلے انسان یہ بھی آپ کی فضائلت ہے پہرحال اور بھی ہے لیکن اتنا وقت نہیں میں تمام رکھو یہ چار پانچ فضائلتیں میں سمجھتا ہوں کافی ہے اس شخصیت کو سمجھنے کے لئے یاد رکھی آئی آگے عملی زندگی کی بات پہلو دیکھ لیتے ہوں ڈے ٹوڈے لائف کیسے جیتے تھے وہ کرا صدیف تاکہ اس سے ہم کو بہت اہم ہے اس سے تو ہم سیکھ پائیں گے کہ ہم کو کیا کرنا ہے کارنا میں کیا کیا چیزیں کرنا ہے صرف یہ بڑے بڑے علقاء یہ جنت کی خوشخبریاں جہنم سے جو ہے بری ہونے کے جو خوشخبریاں آپ سن کے زبانوں سے سنی یہ صحابہ نے صرف صحبت کے وجہ سے نہیں یہ صحابہ نے کڑی محنت مشقت اپنے عامال ایمان کے بعد یہ سب کرنے کے بعد حاصل کی ایمان اللہ اور گھروں میں رہے تو کیا ان کو مقامہ تھوڑی ملے بڑے بڑے عامال کی یہ صحابہ نے یاد ہے بڑے بڑے عامال آئیے سنیے صحیح مسلم کی روایت عبا کر صدیق کی عملی زندگی کیا ہے ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی روایت ہے عملی زندگی پتا چلتی ہے اور ساتھ میں آپ کے فضائل بھی پتا چلتا یہ حدیث اس طرح سے ابو حریر رضی عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اعلان کیا اور پوچھا آج تم میں سے کون ہے جس نے جو ہے جو روزے سے ہے صحابہ سے پوچھا عبا کر صدیق نے کہا اللہ کرسے میں روزے سے ہوں پھر عامال صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سوال کیا آج تم میں سے کون ہے جس نے جنازے کی نماز اور تطفیم میں شامل ہوا جنازہ بھی پڑا اور خبرستان تک جا کر تطفیم میں شامل رہا ابو حریر صدیق نے کہا میں ہوں میں نے آج یہ کیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلائے ابو حریر صدیق نے کہا میں ہوں میں نے آج کھانا کھلائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سوال کیا رہا آج تم میں سے کس نے مریض کی آیادت کی ابو حریر صدیق نے کہا میں ہوں جس نے کی ہے باقی کوئی صحبات نہیں اٹھا رہے تھے اوہ کر صدیق کے فضائل عملی زندگی پتا چلے ایک ہی دن میں اتنے کام کی آپ نے پھر آپ سنان کہا کہ کس نے آیدت کی مریض کی تو آپ نے کہا میں نے کی تو آپ سنان فرمایا یہ خسلتیں جس میں جمع ہو جائے وہ یقینا جنت میں داخل ہوں گا جس میں یہ characteristics ایک دن میں جو انسان یہ چاروں کام کر رہا ہے وہ جنت میں جانے والا کیا کام کر رہا ہے جنت میں جانے کے لیے پہلا کام روزے سے ہو دوسرا کسی کا انتخال ہو تو میت کو لے جانے سے لے کر جنازے نمازے کی جنازے کی نماز اور تتفین تک رہے دوسرا تیسرا مسکینوں کھانا کے لیے اور چوتھا مریض کے عادر جو ایک دن میں یہ سب کر لیتا ہے وہ جنتی ہے اور اوہ کر صدیق سب کر کے آئے تھے اور یہ کوئی ایسا دن نہیں تھا کہ اللہ نے اس نے اعلان کیا کل ایک دن ہونے والا ہے عامال کا دن اور کون کون کیا کرتا ہے ہم دیکھیں گے نہیں آپ نے یوں ہی سوال کر لیا اور اوہ کر روز کرتے ہوں گے یا ان کا معمول ہوں گا یہ کرنا اس دن وہ سب کیا تھا آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف دیکھئے سب کچھ کرتے تھے ہر روز جو موقع نکی کے آتے تھے اوہ کر چھوڑتے نہیں تھے اس سے آپ کی عملی زندگی پتا چلتی ہے دوسرا دیکھتے ہیں عملی زندگی کا واقعہ دیکھتے ہیں اوہ کر صدیق رضی اللہ نے اپنا سارا سامان اللہ کی راہ میں خرش کر دیا اور اس تعلق سے ایک روایت آتی ہے ابودعوت کی حدیث ہے اور حدیث میں یوں آتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صدقہ کرنے کا انفاق کرنے خرش کرنے کا حکم دیا اس دن میرے پاس مال موجود تھا میں دل میں کہنے لگا کہ آج عبو بکر سے سبخت لے جاؤں گا کیونکہ یہ دونوں آپس میں بہت بڑے کمپیٹیٹر تھے عبو بکر صدیق اور عمر بن خطاب نیکیوں میں تو انہوں نے دل میں سوچا آج پیسہ ہے میرے پاس اور شاید عبو بکر کی پاس نہیں ہوں گا آج میں بازی مار لے جاتا ہوں اور میں وہ صدقہ کروں گا تو انہوں نے دل میں سوچا کہ عبو بکر سے سبخت لے جانے کا بہترین ہی میرے لئے موقع ہے لہٰذا میں اپنا آدھا مال 50% جو کچھ تھا میرا سب کچھ لایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت نے حاضر کر دیا پیش کر دیا اور کھڑا ہو گیا دیکھنے کے لئے کہ عبو بکر کیا لاتے ہیں ایک جیسے لوگوں کے کمپیٹیشن ایک جیسے لوگوں سے ہوتے ہیں کمپیٹ کر رہے تھے کہ اب کیا لاتے ہیں تو میں نے جو ہے پیش کر دیا آپ نے پوچھا اپنے گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ آئے ہو تو میں نے کہا جتنا مال آپ کی خدمت ملا ہے اتنا چھوڑ آئے مطلب ففٹی پرسن حضرمہ نے کیا کہا جتنا آپ کو دیا اتنا چھوڑ آیا پیش کیا تو اتنا گھر والوں کے لئے چھوڑ آئے ہو پہتا عبو بکر صدیق آئے اور عبو بکر صدیق نے لاکر اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نے مال رکھ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ کر آئے ہو عمر امن خطاب کے کان کھڑے ہی تھے پہلے سے اندازہ کر رہے تھے کیا جواب ملتا ہے تو کہا اب تم اپنے گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ کر آئے ہو تو انہوں نے کہا میں ان کے لئے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ آیا ہوں اور سارا میں سب کچھ لے آیا ہوں کچھ بھی نہیں رکھے تھے صرف اللہ اور اس کے رسول حضرت حدیث میں الفاظ ہے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں بہت سارے لوگ جو بدعقید ہوتے بلتے ہیں دیکھو رسول اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں جبکہ ہم آنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ آیا ہوں صرف باخی سب کچھ لے لیا ہوں تو چھوڑ کر آیا ہوں تب میں نے کہا عوبر صدیق مطلب عمر بن خطاب نے اپنے آپ سے کہا کہ میں عمر بن خطاب عوبر سے کبھی سبخت نہیں لے جا سکتا کبھی بازی نہیں مار سکتا اور ساری زندگی حضرت عمر کو یہ افسوس لگا رہتا تھا نیکیوں میں کبھی عوبر سے نہیں بڑھا اور آپ کے انتخال کے بعد بھی ہمیشہ دعائیں دیتے تھے کہ عوبر پر اللہ رحم کرے وہ مجھ سے زیادہ سمجھتے تھے مجھ سے زیادہ حیوال جانتے تھے مجھ سے زیادہ لوگوں کو سمجھتے تھے مجھ سے زیادہ جنگوں کی ترتیب مجھ سے زیادہ ہوئے انسانوں کی فطر جانتے تھے مجھ سے زیادہ ہوئے حکومت سمجھتے تھے ہمیشہ آپ دعا دیا کرتے تھے گویا زندگی میں بھی کبھی سبخت نہیں لے گئے زندگی کی بعد بھی زندگی کی بعد بھی کبھی عو بکر صدیق سے آپ آگے نہیں جا سکیں کمپیٹ کرتے رہے بہرحال نیکیوں کے انتابع دعوت کی روایت اس سے بھی آپ کے عملی زندگی میں تیسرا واقعہ عملی زندگی کا عو بکر صدیق کی زندگی کیسی تھی جو سب سے بہترین انسان تھے انبیاء اور رسول کی بعد زندگی آئیے دیکھا عو بکر جو ہے مہد اللہ تعالی کی رضا کے لئے غلاموں کو آزاد کیا کرتا ہے یہ بہت بڑا عمل ہے اسلام نے غلامی کیوں نہیں ختم کیا اس لئے نہیں ختم کیا کہ اس کو سسٹیمائٹیکلی ارائیڈیکیٹ کیا بہت ترتیب کے ساتھ ختم کیا اگر اچانک آ کر غلامی حرام ہے تو ایک سسٹم جو چل رہا تھا وہ بہت بری طرح پوری سوسائٹی کولیپس ہو جاتی تھی تو اسلام نے ڈائریک نہیں کہا روزے چھوٹ جائے غلام آزاد کرو خسم کا کفارہ غلام آزاد کرو ختل کے بدلے غلام آزاد کرو غلام آزاد کرنے کے بڑے فضائل ہیں غلام آزاد کرو تو یہ ملے گا غلام سے لکھوا کے لے لو کہ اتنے اتنے کے بدلے چھوڑ دوں گا تو اس کا یہ فائدہ ہوں گا غلام کو اگر غصہ فلا ہے ایسی باتیں بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں اگلی نسل کھڑیے جو جن کے بارے میں تابعین اور تابعین میں جن کے تعلق سے ہم بڑے محدثین جن کو ہم مانتے ہیں یہ تمام غلام اور غلام کی اولادوں سے ہیں میں ان کی برائی کی ناتیں نہیں کر رہا ہوں ان کے فضائل پیش کر رہا ہوں کہ اسلام نے کیا فضائل دی کہ یہ غلام ہیں یہ غلام کی اولاد ہیں جو کہ دنیا کے نزدیک کیا اس کا مخام ہے اگلی زندگی میں آپ صاحب دنیا سے جاتے ہی ہیں وہ غلاموں کو یہ مخام مل گیا الحمدللہ اسلام نے وہ دیا کہ وہ غلام حدیثوں کے روایت کرتے ہیں اپنے نبی کی اور جو غلام آزاد کیا تھے تھے تو مولا لگایا جاتا تھا آپ فوراں سمجھ جائیں حدیث میں کہتا ہے مولا سمجھ جائے یہ آزاد کردہ غلام تھے کسی کے یہ غلاموں کو بھی اسلام نے فضل دیا اسلام انسانی جس کو سمانتا کہیں گے ایک والیٹی کی جو بات کرتا ہے مساوات کی جو بات کرتا ہے کرتا نہیں ہے دکھاتا ہے کر کے کہ غلاموں نے روایت کی اپنی نبی کی بات ایسا کوئی بتا دیجئے زندگی کے کوئی بڑا سے بڑا یا چھوٹے چھوٹا کسی بھی فیلڈ کے اندر انسان ہو جس کے تعلیس اس کے زندگی غلاموں نے روایت کیا ہو اور اس کو ساری دنیا مانتی ہو ایک واقعہ نہیں ملیں گا بلکہ جو لوگ چھوٹی ذات کے تھے تو ان کی بات نہیں مانے جاری چاہے کہ اتنے بڑے لیڈر ہو یا غلام روایت کر رہے ہیں اور مولا لکھاوات آئے ہیں مولا فلاں سمجھ جائے یہ آزاد کردہ غلام تھے یہ مقام دی سسسٹمیٹیکلی ختم کیا اہو بکر صدیق بہت غلام آزاد کرتے تھے اور آٹھ غلام آپ نے آزاد کی وہ آٹھ غلام ابتدائی دور میں آزاد کیے اور وہ ایسے لوگ تھے جو ابتدائی دور کے صحابہ تھے جس میں سر فہرس جس کو آپ نے آزاد کیا وہ تھے بلال بن ربا رضی اللہ عنہ سب سے پہلے آٹھ ایسے لوگوں کو آپ نے آزاد کیا آپ سمجھے زندگی میں جو بہت پائے کہ صحابہ بنے بعد میں لیکن وہ غلام تھے جس میں سب سے اول جن کا نام بابا لیتے جو موزن رسول ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آزاد کا حکم آیا تو پہلی بار آزاد جس نے دیا وہ بلال تھے اور بلال کو آزاد کرنے کا جو شرف حاصل ہوا وہ اوکر صدیق پتہ اور اس دور میں بلال رضی اللہ عنہ کو آپ نے ڈبل قیمت میں پرچیس کیا تھا کیوں تو آپ کا مالک چھوڑنا نہیں چاہتا تھا مسلمانوں کو تکلیف دینے کا ایک سمول بنا دیا تھا اس نے تو آپ کو ڈبل پرائز میں پرچیس کیا تھا ڈبل پرائز میں مطلب جو پرائز تھی نہیں غلام کی شخصیت کے اعتبار سے بلال کی بہت اہمیت ہے رضی اللہ عنہ لیکن غلاموں کی جو پرائسنگ تھی اس زمانے میں اس کے مقاللے میں کئی درجے آپ نے زیادہ دیکھ کر لیا تھا کہ نہیں یہ چاہیئے سمجھ رہے ہیں بات اور ظاہر چیز مطلب لالچ میں کوئی چیز بیچتا ہے انسان پرائز میں اللہ نے فرمایا وَسَيُّ جَنَّبُهَ الْأَتْقَى مطلب یہ آیت ہے جو شروع ہو رہی ہے وَسَيُّ جَنَّبُهَ الْأَتْقَى اور جو پرائزگار ہوں گا آگے فرمایا اَلَّذِي يُتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّى اور پھر آگے فرمایا اللہ نے پرائزگار ہوں گا اسے دور رکھا جائیں گا آگ سے اور اسے پاکیزہ کر دینے والا جس نے پاکیزہ ہونے کے خاطر اپنا مال خرچ کیا اللہ فرما رہا ہے جس نے تقویہ اختیار کیا اور جس نے آکھ سے اپنی نفس کو بچایا اور اپنے مال کو خرچ کر کر پاکیزگی حاصل کی وَمَا لِأَحَدِهِ اِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَ اور آگے فرمایا اس پر کسی کا کوئی احسان نہ تھا جس کا وہ بدلہ چکاتا تھا مطلب غوال خرچ کر کے وہ اپنی نفس کو پاک کرتا تھا اور مال خرچ کر کے جنہیں وہ آزاد کر رہا تھا مطلب غلاموں کو ان غلاموں پر کوئی احسان نہیں تھا ان غلاموں کا کوئی احسان نہیں تھا وہ شخص پر جو وہ آزاد کر رہا تھا کبھی ہوتا ہے نا کسی نے کسی بھی کوئی احسان کیا تو اس کے بدلے کیا آتا ہے تو اللہ فرما رہا ہے اس پر کوئی احسان نہیں تھا ان لوگوں کا جن کو وہ آزاد کر رہا تھا اللہ نے فرمایا اِلَّبْ تِغَا وَجْهِ رَبِّهِ الْعَالَى صرف جو وہ کام کر رہا تھا محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کر رہا تھا وَلَا صَوْفَ يَرْضَ اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لئے وہ آدمی عمل کر رہا تھا اس تعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی رحمہ لکھتے ہیں یہ آیتیں عباقر صدیق پر نازل ہوئی تھی جب وہ غلاموں کو آزاد کر رہے تھے کوئی وجہ نہیں تھی غلام آزاد کرنے کی کوئی غلاموں کا احسان نہیں تھا لیکن اپنی نفس کو پاک کرنے عباقر صدیق خرچ کرنے تھے تو ان آیتوں کا شانی نزول سترہ اٹھرہ انیس بیس اور اکیس پانچ آیت شانی نزول عباقر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم تقریبا مفسر کا اس پر اتفاق ہے کوئی قرآن نے کہا اور قرآن نے کیا کہا دی وَلَا صَوْفَ يَرْضَ سِوَا اللہ کی رضا کے لئے نہیں کرتا تھا کوئی عباقر صدیق جو بھی کام کرتے تھے اللہ کی رضا کے لئے کرتے تھے ذرہ برابر بھی نامور نمود نہیں تھا تو یہ آپ کا ایک وہ تھا مثلا عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے عباقر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم سات غلام آزاد کیے جنہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی وجہ سے تکلیف دی جاری تھی ان میں ایک بلال رضی اللہ عنہ اسی طرح عامر بن فحیر رضی اللہ عنہ تھے اور پانچ اور لوگ تھے اور یہ سب وہ اللہ کی رضا کے لئے کرتے تھے اسی طرح عباقر صدیق کی زندگی دیکھی کے آتی چوتھا واقعہ حد عباقر صدیق اپنے رشتاروں پر خوب مال خرش کرتے تھے اور ایک آپ کے رشتدار تھے مستح بن اساسہ رضی اللہ عنہ یہ مستح بن اساسہ بہت غریب انسان تھے اور عباقر صدیق وظیفہ دیتے تھے ہر مہینے اپنے مال سے کچھ دیتے تھے جب حضرت عائشہ پر الزام لگا تو افسوس یہ بھی وہ منافقین کی چالبازیوں میں جو ایک صحابی آئے تھے وہ یہ تھے آگئے تھے اور انہوں نے بھی کہہ دیا شاید ایسا ایسا کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہوا یہ کہ عباقر صدیق جب پتا چلا کہ مستح میرا خاندانی انسان اور میں اس کو پیسہ خرش کرتا ہوں وہ کہہ رہا ہے ایسا کہا اب بند تجھے سٹیفن تجھے وظیفہ بند لیکن اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے سور نور کی آیتیں نازل لکھی کیا وہ لوگ جو اللہ کے رامے خرش کرتے تھے وہ یہ نہیں چاہتے اللہ انہیں معاف کرے مطلب جو انہوں نے بند کر دیا تھا عباقر نے عباقر نے کہا کہ میں چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے اور مستحبی نسان سے کہا تمہارا سٹیفن اگلے میں سے پھر لے جاؤں مطلب آپ کی بیٹی پر الزام لگا تو بھی آپ نے بدلہ نہیں لیا اس لئے کہ وہ اللہ کے لئے کام کرنے والے تھے آج اگر کوئی میری بیٹی پر میری بیو پر میری ماں پر الزام لگاتے میں زندگی پر مونی دیکھتا ہوں چاہے کتنا بھی غریب یہاں عباقر دے رہے ہیں تو آپ اپنے رشتداروں پر خرش کیا کرتے تھے اسی طرح آپ کی زندگی کے معمول میں ایک اور واقعہ مطلب یہ زندگی کے آپ کے معمول رکھ رہا ہوں واقعات کی شکل نہیں پانچوی چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ تقوی اور پریزگاری عباقر بہت زیادہ تھی صحیح بخاری کے روایت میں عائشہ فرماتی ہے ایک مرتبہ ایک شخص نے عباقر صدیق کے پاس کوئی چیز لائی اور عباقر غلام تھا وہ لے کر آیا اور انہوں نے اس کو کچھ کھا لیا اور غلام نے بعد میں کہا معلوم ہے یہ چیز کیا تھی تو کہا نہیں تو کہا میں نے دور جہرت میں کہانت کی تھی جادو ٹونا کیا تھا اور اس کے بدلے میں نے ایک رخم مان دی تھی حالانکہ مجھے آتا جاتا نہیں تھا میں نے ایسی کر دیا اب وہ آدمی نے آج لاکر مجھے اس کا جو میں نے بات تاہی کی تھی کتنے روپی میں کہانت کروں گا وہ لاکی دیا ہے جو ہی سنا اور کہانت اسلام میں حرام ہے جو ہی سنا عباقر صدیق نے انگلیاں موں میں دالی اور خیہ کر کے نکالی اور کہا اگر عباقر مر بھی جاتا اس میں تو عباقر کو پسند تھا لیکن یہ نیوالہ کھانا حرام کا عباقر کو پسند نہیں تھا تخوہ پرحزگاری آج ہم کو پتا ہے اس کا مال حرام ہے جاندو کیا ہوتا رشتہ باقی رکھنا ہے عباقر کو پتا نہیں کیا کھا لیا خیہ کر کے نکال رہا ہے کتنا تخوہ تھا آج آپ اپنے تخوے کا میار دیکھیں کیا میار ہے کہ اپنا بوس وہ آخہ بن چکا ہے مارا مالک بن چکا ہے مارا کچھ لوگوں کے لئے ان کا سیٹ مالک بن چکا ہے اس کے لئے سب کچھ ہو رہا ہے نماز کو چھوڑ دیا بزنس کے لئے نماز کیوں نہیں پڑھ رہے بہت نہیں ملتا کس کس کو بنا لیا وہ باقر کھا رہے ہیں تخوے کا حال دیکھیں ایک لقمہ ہے چوک سے کھایا جان مجھ کے نہیں کھایا چوک سے کھایا کھا کرتے ہیں کہ مجھے پسند نہیں اس میں تو ہے بخاری میں صرف نکالا ہے ایک دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں اگر مر بھی جاتا نا نکالنے میں نکالتا اور اس کے بعد اللہ دوئے گئے اللہ جو میرے میدے نے پیس دیا میں بری ہوں اب وہ تو نہیں نکال سکتا ہوں اور جو میری رگوں نے چوس لیا میں اس سے بری ہوں میں نے نکال تو دیا لیکن کچھ نہ کچھ تو میدہ لیتا ہے جو میدے نے پیس لیا اور جو رگوں نے لے لیا میں بری ہوں باقی تو آپ نے خیئے کر کے نکال دیا اور باقی کے معاملے میں تو مجھے معاف کرنا چیکہ اس معاملے میں تو میں کچھ نہیں کر سکتا باقی خیئے کر دی تو یہ آپ کے تقویے کا حال تھا اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی آپ دفاع کرتے رہے ہیں ساری زندگی صحیح بخاری کی روایت ہے عربہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ عمر بن عاص سے سوال کیا گیا مشرقین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑی اور بسلوکی کی وہ کیا تھی مجھے بتاؤ تو عمر بن عاص کہتے ہیں کہ ایک بار اقبہ بن عبی معید یہ جو ہے اس شخص نہیں معلوم تھا کافروں کا سردار تھا اس نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اپنا پاس ایک کپڑا نکالا کپڑے کی اچھی رسی بنائیں اور عاب صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں اٹھے اور اس کو کھیچنے لگے اور اس نے پیچھے سے پکڑ لیا تھا پیچھے سے کوئی انسان پکڑ لے تو پیچھے اللہ انسان کمزور بھی اگر ہو تو بھی اس کی طاقت زیادہ ہوتا جو کہ پیچھے سے پکڑا ہوا تھا تو اس نے بہت کس لیا آف صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جو ہے چہرہ ہمارا کھلال ہو گیا اور آنکھیں باہر نکل کر آگئی تکلیف سے سانس اکنے سے اوہ کر صدیق آگے بڑھے اسے دھکا دیا کسی کی عمت نہیں تھی اسے دھکا دینے کی بہت بہت سردار تھا دھکا دیا اور اللہ علیہ وسلم کی کردن سے وہ نکالی اور کہا کیا تم ایک انسان کو صرف اس لیے مارنا چاہتے ہو کہ وہ اللہ کے طرف تمہیں بلاتا ہے اور وہ اللہ ایک ہے کہتا ہے تو دفاع کرتے تھے ساری زندگی دفاع کیا جو پتا تھا اس سے جھگڑا لینے کا کیا ہے آپ کے دوست کو اگر محلے کا سب سے بڑا انسان تکلیف دے تو آپ بھی خاموش ہو جاتے ہیں اس لئے کہ مسئلہ ہے کہ اس کی دفاع کو جاؤں گا تو اس سے دشمنی کھڑی ہوتی ہے عووکر صدیق ذرہ برابر بھی سوچتے ہیں جب نبی کا معامل آیا دنیا کیا کرتی کر لے آگے بڑھ گئے اور دفاع کیا لوگ ڈر رہے تھے آپ نے دفاع کیا تو آپ نبی کا دفاع کرتے تھے اسی طرح عووکر صدیق نہائیتی نرم دل انسان تھے نرم دل کا مطلب یہ نہیں کہ جنگوں میں بھی چھوڑ دیتے تھے لیکن بڑے نرم دل انسان تھے اتنے نرم دل انسان تھے ایک مرتبہ جو متفق علی صاحب بخیر صاحب مسلم کے روایت ہے عووکر صدیق انس بن مالک رضی اللہ نے فرماتے کہ آپ صلی اللہ کے بعد عووکر صدیق اور عمر بن خطاب ایک مرتبہ ملے اور کہا چلو ام ایمن کے پاس جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کے پاس بیٹھ کر بات چیت کیا کرتے تھے دونوں ملکے ام ایمن کے پاس گئے رضی اللہ عنہ ام ایمن کے پاس گئے تو ام ایمن رو رہی تھی تو عووکر نے کہا کہ تمہیں ابھی بھی غم نبی کی دنیا سے جانے کا تو کہا نہیں عووکر مجھے غم نہیں ابھی نبی کی دنیا سے جانے کا اس لیے کہ اللہ نے جو کچھ نبی کے لیے رکھا ہے وہ دنیا سے بہتر ہے آخرت میں جو رکھا ہے لہٰذا انتخال اس کے لیے ذریعہ ہے مجھے اس کا غم نہیں ہے مجھے جس چیز کا غم ہے وہ یہ کہ وہی آنا بند ہو گئی ہے اس لیے میں رہا ہوں کہ آپ سے ہم آتے تھے وہی آتی تھی میری گھر میں ہم سنتے تھے ہم اس کی وجہ بنتے تھے اب وہی آنا چکے دنیا منتے تھے اس کا مجھے غم ہے تو عبقر صدیق اور عمر بن خطاب بھی زاروں خطا رونے لگے اتنا رونے لگے جیسے کہ بچے روتے ہیں سمجھ رہے ہیں تو بڑے نرم دل تھے رفیق تھے خلق سے بہت نرم دل اسی طرح آپ کی نرمی اتنی تھی کہ بخاری کی روایت ہے ہمیں آئیشہ فرماتی ہے کہ آپ سلم بیمار تھے اللہ کے رسول صاحب نے کہا کیا نماز کھڑی بھی لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کا انتظار ہو رہا ہے آپ سلم نے کہا عبقر سے کوئی نماز پڑھا عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں عبقر سے یہ کام نہیں ہونے والا وہ بڑے نرم دل ہے جب قرآن پڑھتے ہیں تو روتے زیادہ اور پڑھتے کم ہیں بہت نرم دل تھے اور اتنا روتے تھے کہ عبقر صدیق جب نماز پڑھاتے تھے کبھی کار روایت میں آتا تھا کہ پیچھے کی صف تک رونے کی آواز آیا کرتی تھے ایک آیت پڑھی پھر روتے تھے پھر دوسری آیت اتنے نرم تھے دل سے یاد رکھی بہت نرم دل تھے اسی طرح بہت عاجز اور انکسار انسان بہت عاجز عاجز سمجھتے ہیں کسی کے سامنے تکبر نہیں کرتے تھے انکسار جھکاؤ تھا ان کے اندر یعنی کہ میں بڑا ہوں میں ایسا ہوں میں فلا ہوں بلکہ بہت عاجز بہت زیادہ انکسار آپ انسان تھے آپ کی عاجزی اور انکساری کے تعلق صاحب بخاری کا ایک واقعہ ایک روایت آتی ہے ابو بکر رضی عنہ بہت متوازے انسان تھے اور کبر اور بڑائی سے بہت بچا کرتے تھے انکساری کا بہت اظہار کیا کرتے تھے ایک مرتبہ جو شخص آپ نے جب فرمایا جو شخص اپنے قبلے کو ٹکنے سے نیچے گھسیٹے ٹکنے سے نیچے لٹکا ازبال کرے پین پتلون پیجامے کو آپ صاحب فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالی جو ہے نہ اس کے طرف دیکھیں گا اور فرمایا اور اس کو جو ہے دیکھیں گا بھی اور جو ہے اسے جو ہے معاف نہیں کریں گا عبو بکر صدیقہ کہ اللہ کے رسول میرا کپڑا آپ چونکہ عمر بڑھ چکی تھی پیٹ کا کوئی مسئلہ تھا تو پیٹ بڑا ہو چکا تھا تو آپ کا پیجامے جو پرانے سلے پیجامے تھے وہ پیٹ چکے نیچے آنے کے وجہ سے ڈھل گئے تھے تو نیچے جانے لگے تو آپ سوکھوستے تھے اب پیجامہ لیکن خوستنے کے وجہ سے ایک طرف سے اڑ جاتا دوسرے طرف سے نیچے لٹکا اللہ کے رسول میرا کیا ہوں گا میرا تو ایک لٹک رہا ہے اتنا مال نہیں ہے کہ پورے نئے سلالو حالات ایسے نہیں ہے نا آپ سے نے فرمایا اے عبوکر تم ایسا تکبر کی ساتھ نہیں کرتے ہو بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا عبوکر صدیق ٹکنے سے نیچے لٹکاتے تھے تو لہٰذا ہم بھی کر سکتے تو میں کہتا ہوں عبوکر کی گواہی تو اللہ کے رسول نے دے دی میری اور آپ کی گواہی کون لینے والا ہے عبوکر تم ایسا نہیں کرتے ہوں تم کو تکبر نہیں ہے عبوکر ایک ایک ایکسپشنل کیس عبوکر ایک ایکسپشنل کیس تھے باقی سارے صحابہ اونچہ ہی بنتے تھے اور آپ کا بھی ایک لڑتا تھا اور ایک اونچہ رہتا تھا وہ بھی بیماری کے سے پیٹ بڑا ہو گیا تا بات میں بہر این ایسی طرح موتہ امام مالک میں ایک روایت آتی ہے کہ آپ اتنے آج جنگوں کے لئے لوگ روان ہوتے تھے عبوکر صدیق پیدل عبوکر صدیق اس گھوڑے کی نکیل پکڑ کے چل رہے تھے اور عسامہ کہہ رہے تھے اے خلیفہ اے مسلمین جو ہے اے اللہ کے رسولان کی خلیفہ آپ نیچے چل رہے اور میں گھوڑے پہ تو کہا نہیں اللہ نے تمہیں سیپے سالار بنایا ہے تمہیں بیٹھو اور پیدل لے جا کر ایک مقام تک چھوڑ کر آئے اسی طرح آپ کی تعلق ساتھا شام میں جب ایک لشکر جس میں یزید بن نبی صفیان عمرو بن آس شرجید بن حسنہ رضی اللہ عنہ یہ لوگ جا رہے تھے لشکر تو عمرو بن صدیق ایک ایک لشکر کی سپے سالار کو نصیحتیں کرتے اور اس کے گھوڑے کی نخیل پکڑ کر جا کر ایک مقام تک چھوڑ کر آئے کتنے آجز تھے خلیفہ وقت ہے اور گھوڑوں کو پکڑ کر پیدل چلا کرتے تھے کہ یہ تینوں کہنے لگے کہ امیر المومنین جو ہے خلیفہ الرسول آپ نیچے چل رہے اور ہمیں تو کہا نہیں تم سردار ہو بیٹھے رہو اور چھوڑ کر اتنے آجز اور انکسار تھے عبقر صدیق اور صدیق رضی اللہ عنہ کی بعض خصوصیتیں کیا ہیں بعض خصوصیتیں بھی دیکھتے ہیں آپ کی خسلتیں خصوصیتیں جو سپیشل کریکٹرسٹک سے پہلا آپ سب سے پہلے مسلمان تھے یہ فضیلت بھی آپ کی اور خصوصیت بھی آگی دونوں میں شامل ہیں آپ سب سے پہلے مسلمان تھے صحیح بخاری کی روایت ہے عبقر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھا جب آپ کے ساتھ اسلام خبول کرنے والے خوش نصیبوں میں صرف پانچ غلام اور دو خواتین اور ایک عبو وقر تھے پانچ غلام ایمان لائے اول وقت میں دو خاتون ایمان لائی اور ایک آزاد انسان لائے عبو وقر تھے تو عبو وقر خدیجہ تلکبرا رضی اللہ عنہ یہ سب سے پہلی تھی آزاد کردہ انسانوں میں عبو وقر صدیق تھے سب سے پہلے انسان یہ آپ کا بہت بڑا شرف یاد رکھیے آپ اس زمانے میں ایمان لائے تھے جس زمانے میں لوگ ایمان لانا تو دور سوچ کر ہی بھی آنگ پہ کاٹے آتے تھے وہ ظلم اور وہ زیادہ تھی آپ سب سے پہلے مسلمان ہوئے تھے اور سب سے پہلے آپ نے ایمان لائے تھے اسی طرح آپ سلم کا جو دوسرا شرف وہ یہ ہے کہ عبو وقر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرا جو آپ کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس سفر میں جس سفر کا اللہ نے حکم دیا اور آپ حجرت کر کے مکہ سے نکل کر مدینہ گئے اس سفر کے ساتھی جو تھے وہ ساتھی تھے عبو وقر صدیق رضی اللہ عنہ یہ بھی آپ کا فضل ہے اور آپ ساتھ تھے آگے بیٹھے تھے اور اللہ عنہ پیچھے بیٹھے تھے اور غار میں بھی جب گئے تو آپ صلی اللہ عنہ آپ کے مانڈی پر جو سر رکھ کر سوئے غار سور کا پورا واقعہ ہے وہاں بھی تھے پورے سفر میں آپ ساتھ تھے اور مدینہ میں اللہ عنہ رسول صلی اللہ عنہ کے ساتھ آپ داخل ہوئے سہی بخاری کی روایت ہے کہ عبو وقر کو آپ صلی اللہ عنہ حضرت عاشق فرماتی اپنا رفیق ساتھی راستے کا ساتھی بنایا اور دونوں مل کر جو سفر کر کے گئے یہ کتنا بڑی خصوصیت عبو وقر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو چنا اور آپ کے ساتھ آپ جو ہے سفر کر کے حجرت کر کے جو ہے گئے اسی طرح جو ہے عبو وقر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور فضیلت جو ملتی ہو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی اس وفات کے بعد جب صحابہ حل گئے صحابہ پریشان ہو گئے اور جس کو کہیں گے ایک طرح سے صحابہ آوٹ آف مائنڈ ہو گئے اپنے دماغ سے ہٹ کر باتیں کرنے لگے حتیٰ کہ عمر جیسا شخص یہ کہنے لگا کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول کی موت ہو گئی ہے میں اس کا گردن مار دوں گا اور تلوار لے گی نکل گئے جب عمر کی حالت ہوں گی دوسرے صحابہ یہ محبت کے وجہ سے وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیا ہوا ہمارے نبی کو یہ وفات ہو گئی عووکر صدیق نے اس محول کو سمالا اور عووکر صدیق نے ایک تاریخی خدبہ تبدیا ورنہ ہو سکتا اگر تب آپ نہ سمالتے تو لوگ کہاں سے کہاں چلے جاتے نرم دل تو آپ تھے لیکن عقیدہ اسلام جہاد کے لئے معاملات تو تب نرمی نہیں تھی عمر کہہ رہے ہیں کہ آپ سم اٹھیں گے اٹھ کر جواب دیں گے سب کو کہ میں ابھی انتخال نہیں کر گئوں مجھے موت نہیں آئی ہے یہ عمر علم نے خطاب کا خوال اور میں تلوار لے کر نکل گیا مدینہ کی گلیوں کے اندر عووکر آئے کھڑے ہوئے میں عووکر کے سامنے کھڑا ہوا اور عووکر صدیق رضی اللہ نے آ کر چہرے موارک سے آپ سم کے کپڑا ہٹایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے موارک بوسا دیا اور کہا اللہ کے رسول آپ کو اب دوسری موت نہیں آئیں گی موت ایک ہی بار آتی ہے جو لوگ کہتے نا نبی کے لئے موت کا لفظ غلط ہے عووکر صدیق کے الفاظ سنی اگر عووکر صدیق کہہ سکتا یہ بات تو یقینا یہ صحابہ کا عقیدہ تھا اس کا مطلب کہ انبیاؤں کو موت آتی ہے وہ پردہ کر کے نہیں جاتے سکتے انتخال کر گئے بولنا موت نہیں بولنا پردہ نشین ہو گئے بولنا پردہ نشین بولتا میں جیسا ادھر ہوں پردہ دال گیا ویسے ادھر جی رہا ہوں نہیں عووکر صدیق نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دو موتیں نہیں آئیں گی بس ایک ہی بار تکلیف آتی ہے موت کی اور اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا خطبہ دینے کے بعد کہا محمد میری بات سن لو جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے آگے فرما فَإِنَّ مُحَمَّدٍ قَدْ مَاتْ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں موت آ چکی قد مات آپ کو موت آ چکی ہے جو محمد کی عبادت کرتے تھے غور سے سننے کی محمد مر چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ اور یہ بات سننے لوگ غور سے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ لَا يَمُوتِ اللہ زندہ اور اس کو کبھی موت نہیں آتی یہ عبادت صدیق کا تاریخ خدبہ سارے بدتیوں کے مو پر بڑے چپل اور چوتے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نبی کو موت نہیں آتی عبادت صدیق کہہ رہے ہیں مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدٍ قَدْ مَاتْ جو محمد کی عبادت کرتے تھے سننے محمد مر چکے ہیں مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ لَا يَمُوتِ اور جو اللہ کی بات کرتے ہیں وہ سن لے اللہ زندہ اور اس کو موت نہیں آتی اور اس کے بعد آپ نے کہا اور پڑا اِنَّكَ مَنْ يُتُمْ وَإِنَّهُمْ مَنْ يَتُونَ اے نبی تمہیں بھی موت آئیں گے اور انہیں بھی موت آئیں گے اِنَّكَ مَنْ يُتُمْ وَإِنَّهُمْ مَنْ يَتُونَ اے نبی تمہیں بھی موت آئیں گے اور ان کافروں کو بھی موت آئیں گے قرآن کی آیت ہے ایسی طرح جو ہے یہ سورہ زمر سورہ نمبر 49 آیت نمبر 30 تھی دوسری آیت پھر آپ نے خدبے کے اندر پڑھی اور کہا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَطْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولُ محمد ایک اللہ کے رسول تھے ان سے پہلے کہیں رسول آئے اور گئے فَإِمَّا تَا اگر وہ مر جائے اور اگر مر جائے یا شہید کا دیایا تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بعد لوٹ جاؤں گے پھر جاؤں گے یہ آیت نازل ہوئی تھی جنگ کے اندر جب ایک بات مشہور ہو گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے تب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اوکر صدی اللہ علیہ وسلم نے خود میں پڑھا تو کیا اپنے ایڑیوں کے بعد پھر جاؤں گے جو پلٹ کر جائیں گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا یعنی دین اسلام میں کچھ کر سکتا وسائل اللہ الشاکرین اور اللہ تعالیٰ تحریف کیا گیا ہے اس کو ضرورت نہیں تمام چیزیں یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد جو ہے اوکر صدی کی جب یہ خدبہ آپ نے دیا عمر بن خطاب خود کہتے ہیں بخاری کی روایتر کہتے ہیں جب اوکر نے یہ خدبہ پڑا تو مجھ پر دہشت تاری ہو گئی میرے پیر کافنے لگے اور میرے پیر خود میرا وزن نہ سمال سکے میں زمین پر گر گیا اور مجھے ایسا لگا کہ اب اوکر پر ابھی آیتیں نازل ہوئی ہیں جبکہ یہ تو خوران میں پہلے سے تھی لیکن آج اب اوکر نے جب پڑا ہماری اخلی ٹھکانے آئے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آ سکتی ہے یہ آیتیں خوران کی پہلے آ چکی تھی لیکن جب اوکر نے پڑا تو میں سمجھ گیا عارض کے بعد جو ہے امت مسلمہ جو ہے وہ ایک مضبوط جو ہے ایک قوم بن گئی ورنہ اگر انتشار ہو جاتا اور کچھ لوگ یہ مانتے نبی نہیں مرے تو کیا حسندہ لگا ہے تو اب اوکر صدیق کے مضبوط انسان تھے اور آپ نے فورا جو ہے اس مسئلے کو جو ہے پورا جو ہے حل کر دیا اسی طرح جو اب اوکر صدیق نے جو ہے جو کارنا میں انجام دی یادر کیے آپ نے جو ہے خلافت کے بعد یادر کی یہ تو چند باتیں تھی جو آپ نے زندگی میں کی چند باتیں اسی طرح آپ نے خلافت کے بعد جو کارنا میں انجام دیئے ان میں سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے چیز جو ہے جو کارنا میں آپ نے انجام دیئے اپنے خلافت خلیفہ بننے کے بعد اس میں یہ تھا کہ جائش اوسامہ کی روان گی اوسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا جو لشکر کھڑا تھا جس کو اللہ کی رسول صلی اللہ عنہ روکا اس کو روانہ کیا یہ خود ایک انتشار کا مسئلہ ہو گیا تھا انتشار کا مسئلہ ہو گیا تھا یاد رکھی اور صحابہ اس میں افرات اور تفرید کے شکار ہو رہے تھے اور حضرت اوسامہ کی خصوصیت بہرحال رہ گئی تھی خصوصیت رکھ دیتا ہوں وہ یہ تھی کہ آپ کو پہلا خلیفہ چنا گیا یہ واقعہ ہوا واقعہ کے بعد آپ کو پہلا خلیفہ چنا گیا آپ پہلے خلیفہ بنے بلا بالاتفاق جو ہے مہاجر اور انسار کے بالاتفاق تمام نے کسی ایک بھی صحابی نے اس معاملے میں کوئی شک نہیں کیا کہ اوبکر صدیق کو خلیفہ اول بنایا جائے کسی نے اختلاف نہیں کیا یہ سمجھیں تو آپ خلیفہ اول ہے یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے نبی کے بعد نبی کے جانشین آپ بنے یہ آپ کی خصوصیت ہے اسی طرح آپ کی خلافت کی کچھ خصوصیتیں آپ دیکھیں آئیے جائشہ اسامہ کی روانگی صحابہ میں اختلافہ کہ اسامہ چھوٹے ہیں سترہ سال عمر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سپے سالار بنا دیا ہے وہ لشکر روانہ ہو کہ مدینے سے ایک مقام پہ جا کے کچھ میل کے فاصلے پہ رکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخال کی خبر ملتی ہے لشکر رکتا ہے انتخال تتفین کے بعد پھر نکلنے کا اب کیا کرے اوبکر ابن خطاب کہتے ہیں اے اوکر میں ڈرتا ہوں کہ جنگ جو ہے روم سے ہے اور اسامہ بہت چھوٹا ہے اگر ہم ہار گئے تو بہت نقصان ہوں گا تو اوبکر صدیخ نے کہا کہ عمر ٹھیک ہے کیا تم مجھے یہ کہنا چاہتے ہو الفاظ سنی اوبکر صدیخ کیا تم مجھے یہ کہنا چاہتے ہو کہ جس لشکر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کیا اوبکر اسے روک لے عمر ابن خطاب کی پہر ہو کے نیچے زمین نکل گئی کہا نہیں میں تمہیں نہیں کہنا ہوں تو پھر کیا کہنا چاہ رہے ہو تم یہ کہہ کر کہ اسامہ کو ہٹاؤ اس لشکر کو نہ بھیجو کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو جس لشکر کی روانگی نبی نے کی اوبکر روکیں گا عمر ابن خطاب کہتے ہیں میرا ذہن کھل گیا میں کیا کہہ رہا تھا کہا نہیں اسی یہ لشکر روانہ ہوں گا اور آپ چھوڑ دیں جب لشکر روانہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس لشکر میں دو لوگ ادنا سیپائی کی حیثیت سے تھے تب ان کو کچھ ہوتا ہے ساری حکومت خطرے میں آ سکتی ہے ان کو تم چھوڑ دو اسامہ نے کہا میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں پھر اوبکر صدیخ نے کہا اسامہ میں تم سے گزارش کرتا ہوں مجھے ایک وزیر کے ضرورت ہے صلاحکار کی ضرورت ہے اچھا مشورہ دینے والی کے ضرورت ہے کیا تم عمر ابن خطاب کو چھوڑ دوں گے انہوں نے کہا میں عمر ابن خطاب کو چھوڑ دیتا ہوں دونوں پھر رک گئے گزارش کرنا پڑی سپسہ لار سے چونکہ فوجی تھے نا نبی نے نکال دیا تھا تو ختم نبی کے بعد اس سمانے میں تو خلیفہ نہیں تھے اوبکر ادنا سپاہی تھے تو وہ تو پوزیشن تو وہی رہنے والی تو یہ جہش اسامہ کو نکالنا ایک بہت بڑی چیز تھی اس لئے کہ نبی کے اطاعت کا مسئلہ تھا اور صحابہ بڑے فرمبردار تھا ایک آپ کی خلافت کی خصوصیت دوسرا معنیین زکاة سے اعلان جنگ جن لوگوں نے زکاة دینے کا انکار کیا جب لوگوں نے زکاة دینے کا انکار کیا اوبکر نے کہا اور یہ روایت جو ہے بخاری کی ہے جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اوٹ کے ساتھ اس کی رسی دیا کرتے تھے اگر وہ بھی زکاة میں کم کریں گے اوبکر ان کا خطل کریں گا ان سے جنگ کریں گا وہاں ابن خطاب آئر کہا اوبکر کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو جو لوگ توہید پر ہیں جو لوگ نماز خائم کرتے ہیں وہ لوگوں سے تم جنگ کروں گے اور اوبکر صدیق بہت بڑے فقی تھے دین کی سب زیادہ سمجھ رکھتے تھے اوبکر صدیق کی اس بات کو آپ یاد رکھئے ہم جنرل ہی اس بات کو سنجھتے نہیں ہیں اوبکر صدیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ دین کرنے والے انسان تھے سب سے زیادہ اور آپ کا فقہ دیکھئے آپ کی سمجھ دیکھئے کہ عمر ابن خطاب جیسے آدمی بھی سمجھ نہیں پاتا تھا آپ کی فقہ اور آپ کی سمجھ کو عمر ابن خطاب نے کہا اے امیر المومنین تم جنگ کا اعلان کرتے ہو جو لوگ زکاة نہیں دے رہے ہیں کیا تم توہید پر جو لوگ نے کلمہ پڑھا اور نماز پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ کیا تم انہیں قتل کروں گے اوبکر نے کہا عمر جو لوگ اللہ کے رسول کے زمانے میں اوٹ کے ساتھ نکیل دیا کرتے ہیں اگر وہ رسی بھی نہیں دیں گے تو میں ان سے جہاد کروں گا اس لیے کہ اوبکر صدیق کا فقہ اور سونچ اور دین کی سمجھ اتنی عالی تھی وہ جانتے تھے آج اگر یہ زکاة منع کریں گے کل نماز چھوڑ دیں گے اور توحید سے بھی خالی ہو جائیں گے کہا یہ فرائز ہے جو ایک فریضہ بھی چھوڑوں گا میں اس کو خطل کر دوں گا بہت پیاری بات ہے اور حضرت عمر کہتے ہیں اللہ نے میرا دل کھول دیا اور میں اوبکر کی بات سمجھ گیا اور مانعین زکاة جنہوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا تھا مسلمان نے جہاد کیا اور ان کو خطل کی اور انہوں نے پھر دینا شروع کی بہت اونچہ فقہ تھا آپ کا بہت اونچی سونچ تھی دین کے اندر بہت سمجھ رکھتے تھے آپ دین میں اسی طرح فتنہ ارتداد تیسری خلافت کی جو خصوصیت تھی جو آپ نے کیا لوگ مرتد ہونا شروع گئے آخر آخر دور میں ایمان لائے جب مسلمانوں غلبہ تھا طاقت تھا ہوا چل رہی تھی تو لوگ بہت سارے ایمان لائے کہ مسلمان آگا اب یہ ہونے والا وہ ہونے والا آپ سمجھ گیا لائے آپ سمجھ گیا کیا 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 چونکہ ابھی ایمان لائے تو چھوڑنا شروع کر دیا ابوکر صدیق نے اتنا سخت پہلو اختیار کیا اور اس بردس انداز سے اس پوری تحریک کو کھدڑ کے رکھ دیا آپ نے آن رہی چند ہی دو سال کی خلافت میں آپ نے کھدڑ کے رکھ دیا پورا یہ جو جتنے فتنے تھے اور جتنے لوگوں نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کے سب کو ختم کر دیا ان سے جنگ کیا ان سے جہاد کیا تو فتنہ ارتداد لوگ مرتد ہو رہے تھے آپ نے جو ان کے ارتداد کو روکا اور ان جھوٹے نبیوں کو اور مرتد ہونے والے لوگوں کو سخت سے سخت سزائیں دے کر انہیں واپس دائرہ اسلام میں رائے چوتھی خصوصیت آپ کی اہد خلافت کی وہ یہ ہے کہ فتوحات جو کامیاں بھی آپ نے حاصل کی ایک کامیاں بہت بڑی تھی جزیرہ تلعرب پورا مسلمانوں کی خبز میں آیا فارس کا علاقہ آپ کے زمانے میں آیا شام کا علاقہ آپ کے زمانے میں آیا اور فارس کے طرف آپ نے جو ہے خالد بن ولید کو اور حرید مسننہ رضی اللہ عنہ ان دونوں کو بھیجا شام کی طرف آپ نے دیگر صحابہ کو بھیجا اور بہت ساری فتوحات شام کی اور ایران کی عراق کی اور اس کے سعودی مطلب جو شام کے اور علاقہ کی اور نشل علاقہ کی عُو بَقَرہ صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اور ایسی مضبوط فتوحات تھی کہ یہ فتوحات ایک قسم کا مائلسٹون ہو جانا گیا یاد رہی میل کا پتھر بن گئی جو فتوحات عُو بَقَرہ صدیق رضی اللہ عنہ جو فتوحات عُمَر بن خطاب اور جو فتوحات عثمان ابن افان رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئے اس دور سے لے کر آج تک وہ پورے ملک مسلمان ہیں ایسی مزدود فتوات ٹیمپراری فتوات نہیں پرمننٹ ایسی فتوات تھی اس دور سے لے کر آج تک وہ سارے ملک مسلمان ہیں مسلم مجارٹی اور مسلم علاقے ہیں ایسی چھاپ صحابہ نے دالی تھی اور ایسی فتوات کی تھی آپ نے اور ایسی حکومت دالی تھی جو کبھی نہ ختم ہیں اور انشاءاللہ خیامت تک نہیں ہونے والی مسلمان ہر جگہ رہنگی ایسی مضبوط فتوات اور پانچوہ کارنامہ اہد صدیق کے اندر آپ نے جو کیا تھا بہت بڑا کارنامہ تھا معمولی نہیں تھا جامل قرآن قرآن کو جمع کیا تھا یہ بہت بڑا کارنامہ تھا عبقر صدیق کا جب جو ہے بارہ حجری میں جنگ ایمامہ ہوئی اور اس کے اندر ستر خورا مارے گئے یہ شام میں ایک علاقہ ایمامہ ستر خورا مارے گئے عمر بن خطاب نے کہا خاری اگر ایسی مارے جائے تو خوراں ختم ہونے کا ڈر ہے خوراں لکھاؤ پورا تھا لیکن ترتیب میں نہیں تھا یاد کی بھی ترتیب تھی لکھاؤ ایسا ہے تو لکھاؤ جیسے جیسے آئے لکھاؤ ہم کیوں نہ اس کو جمع کر لے عبقر صدیق نے کہا جو اللہ کرسل نے کام نہیں کیا میں نہیں کر سکتا ہوں ہاتھ عمر بولتے رہے ایک دن عبقر صدیق فجر پڑھ گیا اور کہا سوچتا ہوں خوراں کو جمع کر ہی لیتے ہیں تمہاری بات صحیح ہے عمر بن خطاب نے مشورہ دیا تھا آپ نے کہا ٹھیک ہے اور آپ نے حکم دیا کہ اسے جمع کیا جائے اور ایک ٹیم اور کمیٹی بنی دس سے بار لوگوں کے جنہوں نے خوراں کو اس ترتیب میں جمع کر لیا جس ترتیب میں یاد تھا خوراں لکھا تو رسول اللہ ایک دور میں گیا لیکن لکھا کہا کہ آیا آدھی آیت یہاں ایک آیت یہاں پا آیت یہاں پانچ آیت یہاں ایک سورہ تو وہاں فنا ہر جگہ ہے سیکونس کس کو یاد تھا کہ علی فلامی مطلب سورے فاتح سے لے کر سورے ناز تک چلتا ہے ذہنوں میں تھا لیکن وہ سیکونس لکھاوا نہیں تھا اور وہ عبقر صدیق نے پھر حکم دیا اور پھر اس سیکونس کو لکھا گیا اور پہلی قرآن کی کاپی بنی جو اس ترتیب میں تھی جس ترتیب میں صحابہ کو یاد کروایا گیا تھا اس ترتیب میں تھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور اس کے بعد ان کی بیٹی جو ہے حفظہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا عثمان نے احراب لگا دی اس لئے آج جو مصف ہم لوگ پڑھتے ہیں اسے کہتے ہیں مصف عثمانی لیکن عبقر صدیق نے اپنے دور میں اسے جمع کروایا اور رکھ دیا تا کہ اب خیمت تک کوئی اختلاف نہ ہو ترتیب جمع کر لی اور عثمانی بن احراب نے اسی ترتیب کو باقی رکھا ایراب ویرب لگا کے اس کو فل کر دیا تاکہ خیمت تک اب امت میں کوئی خیرت کے بنیاد پہ جھگڑا نہ ہو چھوٹ چھوٹی باتوں پہ امت آج جھگڑ دی تو خیرت تو بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا تھا یہ تو خیرت سے معنی ہی بدل جاتے ہیں تو بہرحال آپ نے وہ مسئلہ ختم کر دیا یہ آپ کی حکمت تھی عادر کے ساتھ عثمان ابن افان کی اور چونکہ صحابہ کا اجمع ہے لہٰذا مو بند کرنا ہی ہمارے لیکھ حال ہے وہ شخصیت کی زندگی کی جو انسانوں میں انبیاء اور رسول کی بات سب سے افضل انسان تھا میں آپ سے گزاریش کروں گا ضرور عبقر صدیق کی زندگی پڑے بہترین زندگی ہے مہتین نمونہ ہے اور عبقر صدیق نے دو سال قوم بشخلافت کر کے آپ کی وفات ہوئی اور آپ کی وفات جس سال ہوئی آپ کی عمر ترسٹھ سال تھی سکسٹی تری ایرز کی ایج میں آپ نے وفات پائی عام الفیل کی دو سال بعد پیدا ہوئے تھے آپ سب سے دو سال چھوٹے تھے اور وفات دو سال بعد ہوئی گوئے آپ کی انتخال جو آپ کا ترسٹھ سال میں ہوا اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کچھ ایسے غیر فطری کام ہوتے ہیں جو فطرت سے نہیں ہو سکتے ہیں وہ بھی ان لوگوں سے کروا دیتا ہے یا کر لیتا ہے جس سے محبت کرتے ہیں اس محبت کے تخازم اللہ کر دیتا ہے اور یہ کتنی عجیب بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہی تخازہ تھا کہ اللہ کے رسول کی وفات 63 سال میں ہوئی عبو بکر کی وفات 63 سال میں ہوئی عمر ابن خطاب کی وفات 63 سال میں ہوئی اور مائی آئیشہ کی وفات 63 سال میں ہوئی 63 years کوئی اپنی موت تاہ کر سکتا کہ میں سنت کے اعتبار 63 سال میں مر جاؤں نہیں کر سکتا possible نہیں غیر فطری ہے لیکن وہ محبت کا تخازہ تھا اپنے نبی سے کہ اللہ نے وہ غیر فطری چیز کو ہی بنا دیا فطری سکسٹری تری یارز میں آپ نے وفاق پائی گویا تیرسٹھ سال کی زندگی جیئے اپنے ساتھی کی اتنا ہی آپ دنیا کے اندر ہے آپ سن بھی تیرسٹھ سال ہے تو بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بہترین ساتھی یار غار کے نام سے بھی پہچانے جاتے ہیں غار میں رہنے والے پہلے مسلمان سب سے بہترین سال کا واقعہ تھا جن کے تعلق سے میں نے خاص اس لئے اس مہینے میں لوگ افراد اور تفرید کے شکار ہو گئے ہیں اور دوسروں نے تو الزام لگائی یہ شخص پر اپنے بھی الزام لگانے لگے ہیں اپنے بھی لگانے لگا اور او بکر پہ کوئی الزام لگائے اس کے ایمان کا اعتباری مت کیجئے جو او بکر پہ الزام لگائے اعتباری نہیں ہمارے نزدیک اس لئے کہ جس کو نبی نے سب سے زیادہ چاہا اگر کوئی اس پر الزام لگاتا ہے اس کے ایمان کا ہمارے پاس کوئی رتی براؤر بھی اعتبار نہیں ہے لہٰذا ہم ان کی زندگی کو پڑھیں ان کی زندگی کو عملی طور سے دیکھیں اور اپنے زندگیوں میں اپنے بچوں کی زندگیوں میں ان کی زندگی کو رفلیکٹ کرنے کوشش کریں اس لئے کہ یہ بہت بڑے لوگ تھے جو گزرے صحابہ اور اس جماعت کے بھی یہ سردار ہے اور سارے انسانیت کے سردار کی بات ہو رہی تھی مردوں میں سے اور وہ ہے او بکر صدیخ ہم کوشش کریں کہ ہم جو ہے او بکر صدیخ کی صیرت پڑھے دکٹر علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہوں گا انہوں نے ایک بہت پیاری کتاب لکھئے او بکر صدیخ شخصیت اور کارنامے اردو زبان میں ترجمہ ہوں کہ انڈین پرنٹ بھی آ چکا اس کا ماشاءاللہ اور انگلیش میں تو بہرحال پہلے سے موجود ہی ہے کتاب لائف آف او بکر دکٹر علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری سیریز لکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر او بکر صدیق پر عمر بن خطاب پر عثمان بن افان پر علی بن طابع طالب پر اور صلح الدین ایویوی پر ان کے چار پانچ چھ شخصیات کے بڑی بہتین کتابیں ہیں ڈاکٹر علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تارو السلام نے اس کو پرینک کیا یہ ایک عرب جو ہے آتھر ہے لیکن ان کی کتابیں تقریباً دنیا کی زبانوں میں ترجمہ ہو رہی ہیں اور باقی اردو میں تو میں سمجھتا چاروں بھی آ چکی ہے چاروں سیرت آپ سمکھی نہیں آئی لیکن باقی خلفاؤں کی آ چکی ہے ضرور حضرت او بکر کی پڑھیں تاکہ یہ شخص کے زندگی کہ ہم جانے اور صرف جانے اور صرف پڑھیں نہیں بلکہ ابلی طور سے دیکھ کر اپنے آپ کو کوشش کریں چونکہ ان کے زندگی کا گہرہ تعلق دین اسلام سے اور ہمارے ایمان سے لہٰذا میں اپنی اسی پر بات ختم کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گا اس عمل کی توفیق تا فرمائیں ہم تمام کو او بکر رضی اللہ عنہ کے سیرت کو سمجھنے کی رون جیسا ہونے کی توفیق تا فرمائیں ہم تمام کے لئے اپنے بچوں کی تربیت اور تعلیم او بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی کرنے کی توفیق تا فرمائیں ہم تمام کو صحابہ سے محبت کرنے والا بنائیں ہم تمام کو جب تک زندہ رکھیں اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں ہمارا خاتم ایمان پر واقعر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربی کر رب العجت و معنصفون والسلام للمرسلین والحمدللہ رب العالمین موسیقی